دو گیندے عمر یوسف نے کھیلی اور دونوں گیندے جہے دوستو ڈوٹ کھیلنے میں جہے دوستو یہاں پر کامیاب رہے ہیں اس ماچ کے اندر تو 54 پر ایک وکیٹ گریے دوستو 12 اوور چار گیندوں کے اندر سکور جہے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر ہو چکا ہے جہاں پر اگر دیکھا جائے دوستو اس مقابلے کے اندر تو 54 پر ایک وکیٹ گریے دوستو 12 اوور چار گیندوں کا گیم ہو چکا ہے اس وقت یہاں پر اگلی گین کرنے کے لیے ایک بار پھر سے فاس بولر ایسک بریٹ ایونج جے دوستو وہ تیار ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا یہ بلے باز جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والے ہیں کس انداز کے ساتھ اس بلے باز کی جانب سے جے دوستو ہمیں بلے بازی دیکھنے حسیب اللہ کی جانب سے کس طرح کی بلے بازی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ اگر ہم ابھی کی سکور کی بات کی جائے تو ابھی فیلال 54 پر 8 وکٹ گری ہیں 12 اوور 4 گیندے ہو چکی ہیں حسیب اللہ نے 22 رنز بنائے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کی جائے تو وہ یہاں پر امیر یسوفین جنہوں نے 17 گیندوں کے بعد 13 رنز کی بلے بازی کی ہیں اس کے بعد دو چوکے ان کے بلے سے جے دوستو یہاں پر لگے ہیں اس ماچ کے اندر اور حسیب اللہ نے چار بانڈریز جے دوستو یہاں پر ابھی تک جے دوستو اس مقابلے کے اندر لگائی ہیں تو ٹوٹل سکور کی بات کی جائے تو 54 رنو کی اوپر جے دوستو سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر 54 رنو کی اوپر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر پہنچ چکا اور اب دیکھنا یہ کہ دوستو کے مزید اس ماچ کے اندر کس انداز کے ساتھ جے دوستو یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہیں یہاں پر اس بار اگلی گین ایک اور وکٹ یہاں پر اور اپیل کر دی اس گین کی اوپر حسیب اللہ کے خلاف اور ایک اور اپیل یہاں پر اس گین کی اوپر مجھے لگ رہا کہ اب دیکھنا پڑے گا دوستو اس بار ایک اور وکٹ جے دوستو گری ہیں یہاں پر اس مقابلے کے اندر لیکن تھرڈ امپار کے نو بول جے دوستو یہاں پر چیک کیا جائے گا چلیے تو نو بول چیک کیا جائے گا اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ نو بول ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ حسیب اللہ یہاں پر بڑا شاٹ کھیلنا چاہتی تھی اور اس سک انہوں نے 54 رن پر اپنی دوسری وکٹ جے دوستو گوائی ہیں اس مقابلے کے اندر لیکن تھرڈ امپار اس سک چیک کرنے والے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا آؤٹ قرار پائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا اس گین کیوں پر سکور فلال یہاں پر 54 دو وکٹ کے نقصان پر بارہ اوورس پانچ گین دو کے اوپر پاکستان نے اپنی دوسری وکٹ جے دوستو یہاں پر گوائی ہیں اور دوسری وکٹ گوائی دوستو آپ دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا یہاں پر یہ بلے باز جے دوستو یہاں پر آؤٹ قرار دیتے ہیں یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا اس گین کیوں پر تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کمنٹ باکس میں ایک بار جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ازار جے دوستو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے اور سٹریم پر نئے ہیں تو دوستو سٹریم کو ایک بار لائک کرنے کے بڈن کو بھی پریس کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو جے دوستو سبسکرائب کر دیجئے اور سٹریم پر پہلی مرتبہ تو سٹریم کو شیئر جے دوستو ضرور کر دیجئے گا اگر آپ دوستو نے ابھی تک سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو سٹریم کو ضرور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پر اس وقت نے آنے والے بلے باز آ چکے ہیں عبدالبنگلازائی اس وقت آ چکے ہیں ان کو بلے بازی کرنے کا موقع دیا گیا ہے تو اس وقت یہاں پر اگر ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو اس اوور کی گین کی اوپر حسیب اللہ نے اپنی وکیٹ گواہی اور حسیب اللہ اپنی وکیٹ گواہ کر ان کو پاویلین کی طرف جانا پڑ چکا ہے اور اس وقت ایک اور وکیٹ گری ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو دوستو سکور فیلال اس مقابلے کے اندر یہاں پر جہے دوستو فیلال بنا ہوا ہے 54 رنو کیوپر سکور فیلال پہنچ چکا دو وکیٹ کے نقصان کے ساتھ اور دو وکیٹ کے نقصان کے ساتھ سکور فیلال 54 دو وکیٹ کے نقصان کے ساتھ 13 اوورز کے اندر عمر یوسف کی بات کرے تو انہوں نے 17 گیندو کے پر 13 رنز کی بلے بازی کرتے ہوئے اس وقت جہے دوستو موجود ہیں اور ان کے ساتھ اگلے بلے باز کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کیوپر جہاں پر اس مچ کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو دوستو اگلے بلے باز ان کے ساتھ یہاں پر عبدال موجود ہے اور عبدال بنگلازائی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے ایک گیند کیوپر جہے دوستو یہاں پر کوئی بھی رنز فیلال جہے دوستو نہیں بنائے ہیں تو آپ سٹریم کو ایک بار شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو ایک بار سٹریم کو شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو جہے دوستو ایک بار لائک کرنے کے بٹن کو پریس کر دیجئے اگر آپ دوستو نے نہیں کیا ایک اچھا مقابلہ اس بار آگلی گین اس گین کو سکوئر لیک کے دشاں میں کھیل دیا ہے ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اچھی رنی یہاں پر سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کو سکوئر لیک کے دشاں میں کھیل دیا سکوئر لیک کیو پر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور سکوئر لیک کیو پر فیلڈر جے دوستو موجود جہاں پر ایک رنس کا موقع اس گین کیو پر دیا گیا ہے اور سنگل کے ساتھ 55 دو وکٹ کے نقصان پر عبدالبنگلازائی اس وقت سٹرائکر ان کیو پر آ چکے ہیں اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ عبدالبنگلازائی جے دوستو وہ کیا کرنے والے ہیں اس وقت سٹرائکر ان کیو پر آ چکے ہیں 55 پر دو وکٹ گری ہیں تیرہ اوورز ایک گین کا گیم جہے دو سو فلال اس مقابلے کے اندر یہاں پر جہے دو سو فلال ہو چکا ہے اس ماچ کے اندر کیونکہ ٹوٹل سکور 55 پر دو وکٹ گری ہیں تیرہ اوور ایک گین کے اوپر جہاں پر اس عبدالبنگلازائی نے ایک گین کے اوپر کوئی رن نہیں بنایا اس کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کی جائے تو وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اب تک اس مقابلے کے اندر اس ماچ کے اندر جہے دوستو ایک گین کیوپر ایک رنز کے بلے باز ہی اس بار اسوار کے آگلی گین ایک اور اپیل یہاں پر اس گین کیوپر اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک اور وکٹ جہے دوستو گرنے والی ہیں نئے آنے والے بلے باز عبداللہ بنگلزائی جہے دوستو ان کی وکٹ یہاں پر گرنے جا رہی ہیں جہاں پر 55 پر 3 وکٹ گریے تیسری وکٹ جو ہے دوستو یہاں پر عبداللہ بنگلزائی کی یہاں پر ان گرا چکے ہیں لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو تھڑم پار کی طرف اپیل کریں گے دوستو یہاں پر تھڑم پار کی طرف ریفر کیا جائے گا اس وقت 55 پر 3 وکٹ گریے 13 اورز 2 گیندوں کے اوپر امیر یسوف نے 18 گیندوں کے بعد 14 بنائے ہیں دو چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور وکٹ پاکستان کے جو آج ان کو کھلا گیا ہے عمر اس وقت عبداللہ بنگلزائی کو جنہوں نے آج کچھ خاص بلے بازی نہیں کی اور اس اور کی اگلی ہی گیند کی اوپر انہوں نے اپنی وکٹ گوائی اور سیدھا جانا پڑے گا ان کو پویلین کے جانے فیلال تھڑم پارچک کر رہے ہیں یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کامران غلام نئے آنے والے بلے باز آئیں گے اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے اور اس وقت دوستو کامران غلام جے دوستو ان کو بلے بازی کرنے کے لیے لائے گیا ہیں اس اوور کی اگلی گیند کا سامنا کامران غلام کریں گے پاکستان کے اس وقت اگر دیکھا جائے تو وکٹس جو ہے دوستو پاکستان کے ٹیم کی فیلال یہاں پر گر چکی ہیں اور پاکستان کے ٹیم نے اب تک اپنی وکٹس جو گوائی ہیں وہ یہاں پر تین وکٹ 55 رنس پر گوائی ہیں اس بار اگلی گیند اس گیند کو شارٹمنٹ وکٹ کی طرف کھیل دیا ہے کامران غلام نے اور پہلی گیند انہوں نے کھیلا جہاں پر شارٹمنٹ وکٹ کی اوپر فیلڈر جے دوستو موجود رہنے والے شارٹمنٹ وکٹ کی اوپر فیلڈر نے گیند کو فیلڈ کیا فیلڈ کرتے ہوئے سکور کی بات کی جائے تو سکور فلال یہاں پر تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جے دوستو جا رہا ہے جہاں پر 55 پر تین وکٹ جے دوستو فیلال یہاں پر گیری ہیں سیچویشن کافی خراب ہے دوستو پاکستان کیلئے کیونکہ پاکستان نے ابھی تک تین وکٹ لگاتا اور جے دوستو اپنے گوائے ہیں اس میچ کے اندر ٹوٹل سکور فلال 55 فرنز اس مقابلے کے اندر جے دوستو سکور اس میچ کے اندر ہو چکا ہے 55 فرنز پر پاکستان کے ٹیم نے تین وکٹ فلال اس میچ کے اندر جے دوستو گوائی ہیں دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر مزید جے دوستو کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم جے دوستو بلے باز ہی کرتی ہے 55 پر تین وکٹ اس بار اگلی گین کرنے والے ہیں سٹرائیکر اینڈ کیو پر موجود بلے باز اس اوور کی آگلی گین کا سامنا کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اس بار اچھی گین اس بار اس گین کو مس کر دیا آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالی گئی آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالی گئی تھی جہاں پر گین گئی دوستو سیدھا وکٹ کی پر کے پاس اور وکٹ کی پر جے دوستو انہوں نے گین کو فیلڈ کر دیا ہے تو سکور فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو فلال یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فلال یہاں پر سکور جے دوستو وہ پہنچ چکا اس ماچ کے اندر یہاں پر اس مقابلے کے اندر 55 پر 3 وکٹ فلال گری ہیں 13 over 4 گیندوں کے اوپر کیونکہ یہاں پر اس وقت کامران غلام جو ہے دو صبح 3 گیندوں کے اوپر اس وقت یہاں پر کوئی رن انہوں نے نہیں بڑھائے ہیں 3 گیندوں کے اوپر کوئی رن کی بلے بازی انہوں نے نہیں کی اس وقت اور لاسٹ ڈیلیوری ابھی بھی بچی ہوئی ہے اس ماچ کے اندر سنگل ملے گا لیکن اس بار ایک اور اچھی گین خوبصورت ڈیلیوری یہاں پر تھوڑی سے اندر کی طرف آئی بلے باز نے اس گین کو ایک باپیٹ سے شارٹ میٹ وکٹ کی طرف کھیل دیا شارٹ میٹ وکٹ کی طرف کھیل دیوے دوستو یہاں پر فلڈر موجود اس گین کے اوپر بھی کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر فلال جے دوستو نہیں دیا جے گا 55 فرن جے دوستو فلال اس ماچ کے اندر جے دوستو سکور اس مقابلے کے اندر ہو چکا ہے تو 55 پر 3 وکٹ جے دوستو فلال یہاں پر گری ہیں اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو فلال 14 آورز کا گیم جے دوستو فلال یہاں پر ہو چکا اس ماچ کے اندر 14 آورز کے اندر 55 رنز ٹیم جے دوستو یہاں پر بنا چکے ہیں 14 آورز کے اندر کامران غلاب نے 4 گیندوں کے پر کوئی رن نہیں بنایا اس کے بعد عمیر یوسف کی بات کرے تو انہوں نے 18 گیندوں کے پر اس وقت یہاں پر کوئی رن جے دوستو انہوں نے بھی یہاں پر نہیں بنائے ہیں ویکٹر کی بات کرے تو دوستو انہوں نے 5 آورز کے اندر 18 رن دیکھا ایک وگٹ اپنی نام کی ہیں اس بار اس آورز کی پہلی گین کرنے کے لیے تیار نہ آنے والے بولر اس آورز کی پہلی گین سیدھا سٹریٹ ڈا گراؤنڈ اس گین کو کھیل دیا چیف فلڈنگ یہاں پر خوبصورت فلڈنگ اس گین کو سٹریٹ ڈا گراؤنڈ کھیل دیا اور بہت خوبصورت فلڈنگ کی گئی ہے یہاں پر فلڈنگ کے جانب سے کمال کی فلڈنگ کی گئی ہے دوستو یہاں پر سیدھا شاٹ کھیلا لیکن سنگل ملے گا اس گین کے اوپر ایک رنس کا موقع ملا اور کامران غلام جے دوستو اس سٹریٹر انڈ کے اوپر یہاں پر آ چکے ہیں کامران غلام جے دوستو وہ سٹریٹر انڈ کے اوپر آ چکے جہاں پر سیدھا شاٹ کھیلا اور سیدھا شاٹ کھیلتے ہوئے یہاں پر ایک رنس کا موقع دیا گیا ہے اس گین کیوپر اور سنگل کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر اس وقت 56 تین وکٹ کے نقصان پر چودہ اوورزن ایک گین کیوپر اور اس وقت یہاں پر 56 پر تین وکٹ گریہ چودہ اوورزن ایک گین کیوپر جہاں پر کامران غلام نے چار گین دو کیوپر کوئی رن نہیں بنایا اس بار امیر یوسف نے 29 گین دو کیوپر یہاں پر اس مقابلے کے اندر جہے دو سو 15 رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں اس بار اگلی گین اس گین کو ایک بار پھر سے کھیل دیا سکوئر لیک کے دشاں میں لیکن فلڈر یہاں پر موجود رنس بنانے کا موقع اس گین کیوپر نہیں دیا جائے گا اچھی گین تھی تھوڑی سی قدموں کا استعمال کرنا چاہتی تھی اندر کی طرف یہ گین آئی فلڈر نہ جے دو سو بہت یہ اچھی انداز کے ساتھ اس گین کو یہاں پر روک دیا ہے لیکن اس گین کے اوپر جے دو سو یہاں پر فلال کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا فلال 56 پر 3 وکٹ گری ہیں 14 اوورزن دو گین دو کیوپر 56 رن پر جے دو سو یہاں پر وکٹ گری ہیں 14 اوورزن دو گین دو کیا اندر سکوئر جے دو سو فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دو سو ہو چکا ہے اور آپ کمنٹ باکس میں جے دوستو کمنٹ کرتے رہیے ففٹی سکس پر تین وکٹ جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر جے دوستو گری ہیں اس وقت چودہ اوورز تین گیندوں کا گیم جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید یہاں پر کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بلے بازی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ففٹی سکس پر تین وکٹ فیلال یہاں پر گر چکی ہیں اس مائچ کے اندر جہاں پر چودہ اوورز تین گیندوں کا گیم فیلال ہو چکا ہے کامران غلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے چھ گیندوں کے اوپر کوئی رن نہیں بنائے امیر یوسف کی بات کرے تو انہوں نے انیس گیندوں کے اوپر پندرہ رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اس کے ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی بلے بازی جے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ہمیں جے دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملے لیکن فیلال یہاں پر ففٹی سکس پر تین وکٹ چودہ اوورز کا گیم فیلال جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ چودہ اوورز تین گیندوں کے اوپر ففٹی سکس پر تین وکٹ فیلال گریہ چوتھا اس وقت یہاں پر یہ میچ اس وقت جاری ہیں فورت وہاں اوڈی آئی میچ اس وقت پاکستان اس سے پچھلا والا میچ جے دوستو وہ پاکستان کے ٹیم نے اپنی نام کیا تھا اور پچھلے میچ کے اندر پاکستان کے ٹیم نے جے دوستو کامیابی حاصل کی تھی اور لائٹ کم ہونے کی وجہ سے جے دوستو سولہ رن پاکستان کو ٹیم کو چاہیے تھے لیکن ڈی ایل ایس میتھرڈ کے تحت پاکستان کے ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی اس اوور کے چوتھی گین اس بار پھر سے اس گین کو کھیل دیا ہے فیلڈر یہاں پر موجود اس گین کیو پر بھی کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر نہیں دیا جائے گا اس ماچ کے اندر کیونکہ ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری جے دوستو یہاں پر کھیل چکے ہیں ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکور فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی سکس رنوں کیو پر جے دوستو سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے فیفٹی سکس پر تین وکٹ گیری ہے اس بار اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کامران غلام سٹرائکر ان کیو پر موجود اس اوور کی آگلی گین کا سامنا کرنے کیلئے تیار اس بار اس گین کو دفاع انداز کے ساتھ بلے بات نے سکور لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا جہاں پر فیلڈر موجود اور چور رنز ملیں گے دوستو کامران غلام کی بلے سے خوبصورت چوکا ہے یہاں پر کامران غلام کی بلے سے اور اس گین کو ایک بار پھر سے دفاع انداز کے ساتھ جے دوستو یہاں پر کھیل دیا ہے اور دفاع انداز کے ساتھ کھیلتے ہوئے دوستو اس گین کیو پر خوبصورت چوکا یہاں پر کامران غلام کا لیک سائٹ کے علاقے کے طرف کھیلا اور لیک سائٹ کیو پر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں تھے اور لیک سائٹ کے فیلڈر موجود نہیں تھے اور گین نے بہت ہی تیزی کے ساتھ کر دیا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ کرتے ہوئے چار رنز ملیں گے تو کامران غلام کی بلے سے یہ پہلا چوکا اس اوور کے اندر جہے دوستو آ چکا ہے اور کامران غلام جہے دوستو ایک اچھی بلے بازی کرتے ہوئے دوستو یہاں پر نظر آ رہی ہیں اس ماچ کے اندر یہاں پر اگر ہم ٹوٹل سکور کی بات کریں اور سکسٹی پر تین وکٹ گری ہیں پندرہ اوورز کے اندر یہاں پر سکسٹی رنز فلال جہے دوستو سکور فلال اس ماچ کے اندر جہے دوستو بن چکا ہے پندرہ اوورز کے اندر فلال سکور سکسٹی تین وکٹ کے نقصان کیوپر جہے دوستو سکور فلال یہاں پر بن چکا ہے اور اب دیکھنا یہ کہ دوستو مزید کس انداز کے ساتھ بلے بازی پاکستان کے ٹیم اس ماچ کے اندر جہے دوستو کرنے جا رہی ہیں جہاں پر سکسٹی پر تین وکٹ گری ہے پندرہ اوورز کے اندر اس بار اس اوور کی پہلی گین ایک بار پھر سے کرنے جا رہے ہیں سٹرائکر اینڈ کیو پر موجود بلے باز اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے تیار اس اوور کی پہلی گین راؤنڈ او اکیڈ آ کر آف سٹم لائن کے بار گین ڈالی اس بار اچھی گین تھی تھوڑی سی اندر کے طرف آئی بلے باز اس اومیر یوسف نے اس گین کو اچھے انداز کے ساتھ کھیل دیا ہے اور اس گین کو کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس اور کی سیکنڈ ڈیلیور ایک بار پھر سے راؤنڈ او اکیڈ آ کر گین کریں گے اور اس بار ایک اور خوبصورت شاٹ اومیر یوسف کے بلے سے فائن لیک کی بانڈری کی طرف کھیلہ فیلڈر نے کافی کوشش کی اس گین کو روکنے کے لیے لیکن گین کو نہیں روک پایا اور گین نے کروس کر دیا چار رنوں کے لیے بانڈری کے پار خوبصورت چوکہ ایساک اومیر یوسف کے بلے سے بیک ٹو بیک بانڈری یہاں پر اومیر یوسف کے بلے سے جہاں پر خوبصورت چوکہ لگا کر اس گین کو کھیل دیا دوستو یہاں پر 64 رن 3 وکٹ کے نقصان پر 4 رنز ملیں گے اومیر یوسف کے بلے سے یہ شاندار چوکہ اور اس شاندار شاٹ کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے 64 پر 3 وکٹ کے نقصان پر 15 اوورزن 2 گیندوں کے اوپر اومیر یوسف ایساک 21 گیندوں کے اوپر 19 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس اوور کی تیسری گیند کا سامنا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے تیار ہیں اس اوور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے بلے باز تیار ہیں اور دیکھنا پڑے گا اس اوور کی اگلی گیند کی اوپر بلے باز جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والے اومیر یوسف کی بات کریں تو اومیر یوسف جے دوستو کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اس بار اس اور کی تیسی رین اس گین کو کھیل دیا لیکن کوئی رل لینے کا موقع نہیں اچھی گین تھی تھوڑا سا قدموں کا استعمال کیا لیکن سیدھا اس گین کو کھیلا اور سیدھا کھیلتے ہوئے دوستو شارٹ میڈ وکٹ کی طرف یہ گین آئی شارٹ میڈ وکٹ کی اوپر جے دوستو فیلڈر یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جے دوستو یہاں پر گین کو فیلڈ کر دیا اور شارٹ میڈ وکٹ کی فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کیا طیب ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ طیب بھائی آپ ہمارے ساتھ اس ٹیم کیوپر بنے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ اور کون کون جڑنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا ایزار جے دوستو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو طیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سونو مشرا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سونو مشرا بھائی ہمارے ساتھ اس ٹیم کیوپر جڑنے کے لیے نیک ملک یوسف ہمارے ساتھ جڑے ہیں کارا بابر آزم بھائی تینکی سومت سالک انگہار ہمارے ساتھ جڑے ہیں امران حسین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کے لیے اس بار اس اور کی لاسٹ ڈیلیوری کرنے کے لیے تیار ہیں سامنا کرتے ہوئے اس بار ایک اور اپیل اس گین کیوپر تھوڑ امپار کی طرف ریفر کیا جائے گا دوستو یہاں پر ایک اور اپیل کر دی ہے اس گین کیوپر اس اور کی لاسٹ ڈیلیوری اور اس گین کیوپر اپیل کر دی ہے دوستو یہاں پر اور اس اکر یہاں پر امر یوسف کے نہیں بلکہ کامران غلام کے پانٹ کیوپر گین لگی ہیں اور پانٹ کیوپر گین لگنے کے بعد یہاں پر ایک اور بڑی اپیل کی گئی ہے اس گین کیوپر چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر کیا کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے پانٹ کیو پر گین لگی ہیں اور پانٹ کیو پر گین لگنے کے بعد یہاں پر اپیل کی گئی ہیں اور اپیل کرتے ہوئے دوستو آپ دیکھنا پڑے گا یہاں پر ایک اور وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا نوٹ اوٹ کا اشارہ امتیاز علیہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ سالک انگر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے بعد شیوم ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے انکی سومچ بھائی بہت بہت شکریہ اس کے بعد ارجون ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو دوستو یہاں پر 50-50 چانسز لگ رہے ہیں یہاں پر تھرڈ امپار کی طرف ریفر کر دیا ہے اس وقت ریویو کا فیصلہ اس مقابلے کے اندر لیا گیا ہے اور تھرڈ امپار اپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ڈیسیشن سنانے والے سولہ اوورز کے اندر 64 تین وکٹ کے نقصان پر کامران غلام اس وقت امیر یسوف کے پیٹ کے اوپر گین لے گئے جنہوں نے اس وقت 19-25 گیندوں کے اوپر 19 رنز کے بلے بازی کر رہے ہیں تین چوکیں ان کے بلے سے اب تک لگے ہیں اور پاکستان کے تین وکٹ گرنے کے بعد 64 رن ہے اگر آج کا مقابلہ پاکستان کے ٹیم ہار جاتی ہے تو پاکستان کے ٹیم کو جے دوستو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس مقابلے کے اندر مطلب کہ پاکستان کے ٹیم اس سیریز کے اندر شکست کھا جائے گی لیکن اگر اس مقابلے کے اندر پاکستان کے ٹیم جیت حاصل کرتی ہیں تو پاکستان کے ٹیم جو ہے دوستو اس مقابلے کے اندر جیت حاصل کرتے ہوئے سیریز کی بلکل قریب جا سکتی ہیں تو فیلال یہاں پر 50-50 چانسز لگ رہے ہیں اس وقت لگ رہا ہے دوستو کہ یہاں پر سلیم بھائی کہہ رہے کہ السلام علیکم علیکم السلام سلیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کمنٹ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سلیم بھائی اور بھی جتنے دوست ہمارے ساتھ جھڑنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں 64 پر 3 وکٹ گریہ فیلال 16 اوورس کے اندر اپیل کی گئی ہیں لیکن اب دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا امپار یہاں پر کیا یہاں پر امیر یوسف کو آؤٹ قرار دیتے ہیں یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا 50 50 چانسز یہاں پر لگ رہے ہیں اس مقابلے کے اندر 50 50 چانسز یہاں پر لگ رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو یہاں پر نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا اس گین کیو پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر دوستو نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جا سکتا ہے اس گین کیو پر کیونکہ یہاں پر نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا مجھے لگ رہا ہے اس ماچ کے اندر اور نوٹ آؤٹ کے ساتھ یہاں پر ہمیں جے دوستو بلے بازی کرتے ہوئے دکھائے دیں گے 64 پر تین وکٹ گری ہے فلال سولہ اوورس کے اندر اس وقت لگ رہا ہے دوستو کہ یہاں پر نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا اس سے پہلے حریرہ سترہ رنگ بنا کراؤٹ ہوئے حسیب اللہ نے بائیس بنائے اس کے بعد یہاں پر امیر نے انیس بنائے واہد بھائی نے صفر پر آؤٹ ہوئے اور کامران جائے دوستو وہیسک چار رنوں کی اوپر کریس کی اوپر موجود ہیں یہاں پر اور اس وقت یہاں پر شیوم کیا رہا ہے کہ کتنا سکور بنے گا بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم دو سو ستر سے دو سو اسی رن تک سکور کر سکتی ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر شہزاد بھائی کہہ رہا ہے کہ ہوایر یو بھائی شہزاد علی بھائی بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کے لیے جہاں پر اس اکسکور فیلا 64 پر تین وکٹ گری ہیں لیکن یہاں پر دوستو اس مقابلے کے اندر نوٹ آؤٹ کا اشارہ جے دوستو یہاں پر دیا جا سکتا ہے اس ماچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے محید آمین کہہ رہے کہ السلام علیکم بھائی وعلیکم اسلام بہت بہت شکریہ مہد آمین بھائی آپ کا ہمارے ساتھ اس ٹیم کے پر جڑنے کے لیے اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹائم ہمارے ساتھ جڑے ہیں ٹائم جیے ویلکم ٹو لائیس ٹیم اس کے بعد شیوم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سبھی دوست کمنٹ کرتے رہی اور لائک کرتے رہی اگر آپ دوستو نے نہیں کیا آپ لائک اور کمنٹ کریں گے تو آپ کے نام جو ہے دوستو جلدی جلدی سے یہاں پر لے جائیں گے اس مقابلے کے اندر لیکن اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو دوستو آپ کے نام جو ہے دوستو یہاں پر شو نہیں ہوں گے اگر آپ کمنٹ اور لائک نہیں کریں گے تو آپ کا نام شو نہیں ہوگا تو آپ کمنٹ اور لائک جو ہے دوستو کر دیجئے جہاں پر نوٹ آؤٹ کا اشارہ جو ہے دوستو یہاں پر دیا جائے گا نوٹ آؤٹ کا اشارہ جو ہے دوستو یہاں پر دیا گیا ہے اور نوٹ آؤٹ کے ساتھ یہاں پر اگلی گین جو ہے دوستو بلے باس کرنے کے لیے تیار ہے اس بار اگلی گین سامنا کرتے ہوئے سٹرائکر انڈ کیو پر جے دوستو یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ اگلی گین کیو پر جے دوستو یہ بلے باز یہاں پر کیا کرنے والے ہیں تو چلیے سکشی فور پر تین وکٹ گریہ سولہ اوورز کا گیم فلال ہو چکا ہے کامران غلام اس وقت سٹرائکر انڈ کیو پر موجود اس اوور کے اگلی گین کا سامنا کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں شیعاز کیارے کے محمد آمیر اس بیک اس کے بعد ایس ایم ٹی علی کیا رہے کے گوڈ نون سر اس کے بعد امریش پانڈیت ہمارے ساتھ جڑے ہیں راشد علی بھائی کیا رہے کے السلام علیکم والیکم سلام بھائی بہت بہت شکریہ اس اوور کی پہلی گین کرنے کے لئے تیار ایک بار پھر سے سٹرائکر انڈ کیو پر موجود بلے باز اس بار پانڈ کیو پر لگی ہے دوستو یہاں پر اس اوور کی پہلی گین یہاں پر ڈاریک گین جا کر پانڈ کیو پر لگی ہے یہاں پر اور پانڈ کیو پر گین لگنے کے بعد ایک اور اپیل کر دی ہے دوستو اس اوور کی پہلی گین کیو پر پہلی گین کیو پر ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے ایک اور اپیل کر دی ہے دوستو اس گین کیو پر لیکن یہاں پر ریویو کا فیصلہ جے دوستو فلال نہیں دیا گیا سکسٹی فور رن پر تین وکٹ فلال گری ہیں اس بار اگلی گین کرنے کیلئے تیار ہیں سامنا کرتے ہوئے سٹرائیکر انڈ کیوپر موجود یہاں پر بلے باز اس کامران غلام چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کامران غلام جے دوستو وہ یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اس گین کیوپر کس انداز کے ساتھ کامران غلام جے دوستو بلے بازی کرتے ہیں اس اوور کی اگلی گین کیوپر سٹرائیکر انڈ کیوپر موجود اس بار سنگل ملے گا اس گین کو سکوئر لیک کی دشاہ میں کھیل دیا سکوئر لیک کیوپر فلڈر یہاں پر موجود سنگل کا موقع دیا جے گا ایک رن جے دوستو یہاں پر تیزی کے ساتھ حاصل کیا اور ایک رن کے ساتھ سکور فلال سکسٹی فائیو فرنوں کیوپر پہنچ چکا ہے کیونکہ سنگل یہاں پر لے لیا ہے تو سنگل کے ساتھ سکور فلال سکسٹی فائیو فرن تین وکٹ کے نقصان کیوپر جے دوستو یہاں پر اس ماچ کے اندر پہنچ چکا ہے تو سکسٹی فائیو فرنوں کیوپر سکور فلال اس مقابلے کے اندر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا ایک رن جے دوستو کمپلیٹ کیا ہے سکسٹی فائیو فرن تین وکٹ کے نقصان پر سولہ اوورز دو گین دو کیوپر اس بار اگلی گین کیوپر ایک اور سنگل ملے گا اس گین کو فائن لیک کی طرف کیل دیا فائن لیک کیوپر فیلڈر جوئے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور فائن لیک کی فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کرتے ہوئے دوستو ایک رن کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فلال سکسٹی سکسٹین وکٹ کے نقصان پر یہاں پر تین گیندے فیلڈر جوئے دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر ہو چکی ہیں کامران غلام نے گیارہ گیندوں کے اوپر پانچ رنز کی بلے بازی کر رہی ہیں اور سکسٹی سکس پر تین وکٹ گری ہیں سولہ اوورز تین گیندوں کے اوپر بریٹ ایوینس نے چار اوور تین گیندے ڈالی جہاں پر بائیس رن دے کر ایک وکٹ اپنی نام کی کامران غلام نے گیارہ گیندوں کے اوپر پانچ بنائے ہیں ایک چوکہ لگا امیر یسوف نے یہاں پر چھبیس گیندوں کے اوپر بیس رنز کی بلے بازی وہ کر رہی ہیں اس میچ کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیلال دیکھنا پڑے گا دوستو کیا اگلی گیند کے اوپر یہاں پر کیا کرنے والے اس اوور کی پانچ بھی گین کر رہی ہیں اس بار دائیں ہاتھ کی تین گیند آئے گیند کی اچھی گیند ایک بار پھر سے میڈل سٹم کی اوپر ڈالی گئی ہے گیند جہاں پر بلے باز نے اس گیند کو ایک بار پھر سے کور کے علاقے کی طرف کھیل دیا ہے کور کے اوپر جے دوستو فیلڈر یہاں پر موجود رہیں گے کور کے علاقے کی طرف اس گیند کو کھیلا اور کور کے علاقے کی طرف کھیلتی ہوئے دوستو یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع اس گیند کی اوپر جے دوستو نہیں دیا جیگا تو کور کے طرف اس گیند کو کھیلا اور کور کے علاقے کی اوپر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے کور کی طرف اس گین کو کھیلا اور کور کی علاقے کی طرف اور اس وقت یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال سکسٹی سکس رن تین وکٹ کے نقصان پر اس اوور کی آگلی گین اس بار اس گین کو لاسٹ ڈیلیوری اس گین کو کھیل دیا لیکن کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس گین کی اوپر اور خوبصورت گین تھوڑی سی اندر کی طرف آئی کوئی رن لینے کا موقع اس گین کی اوپر جہے دو سو نہیں دیا جائے گا سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکسٹی سکس پر تین وکٹ گری ہیں سولہ اوورس پانچ گین دو کے اوپر سکور جہے دو سو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جہے دو سو ہو چکا ہے سولہ سترہ اوورس کے اندر فیلال سکسٹی سکس رن جہے دو سو یہاں پر ہو چکے ہیں اس ماچ کے اندر سکور فلال سکسٹی سکس تین وکٹ کے نقصان پر سترہ اوورز کے اندر کامران غلام نے چودہ گیندو کے اور پانچ بنائے امیر یسوف نے چھبیس گیندو کے اوپر بیس رنس کے بلے بازی جہے دوستو یہاں پر کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر اس اوور کی پہلی گین ایک بار پھر سے کرنے والے ہیں سپینر گین باز کو اوور دیا گیا جہاں پر ریان بلس کو اوور دیا گیا ہے سپینر گین باز ہیں سپین گیندے کرتے ہیں اور ان کو جہے دوستو یہاں پر اوور دیا گیا ہے سپینر گین باز اس بار اگلی گین اس گین کو ایک بار پھر سے خوبصورت انداز کے ساتھ پوائنٹ کے علاقے کی طرف کھیل دیا ہے اور اور سکور جو دوستو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جو دوستو اس کا سکسٹی سیون تین وکٹ کے نقصان پر سترہ اوور زندو گھندو کیو پر فیلال پوائنٹ چکا اس مائچ کے اندر اور سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکسٹی سیون رنو کیو پر جو دوستو فیلال پوائنچ چکا اس مائچ کے اندر اب کمنٹ باکس میں جو دوستو کمنٹ کر دیجئے گا لائک جو دوستو وہ ضرور کر دیجئے اگر آپ دوستو نے لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سکسٹی سوان پر تین وکٹ گریے سترہ اوور دو گیند اس بار اگلی گین اس گین کو سکوئر لے کے درشاہ میں کل دیا چھ شوٹ اس بار اور ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر خوبصورت شوٹ یہاں پر اس گین کیو پر جہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر اور ایک رنز کے ساتھ سکور فیلال سکسٹی سوان رنو کیو پر پہنچ چکا ہے موسیقی سکور فیلال سکسٹی سوان پر تین وکٹ گریے اٹھارہ اوورز کا گیم فیلال یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اٹھارہ اوورز کے اندر فیلال اگر ٹیم کی بات کی جائے تو سکسٹی سوان پر تین وکٹ جے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر جے دوستو گر چکی ہیں سکسٹی سوان رنز فیلال یہاں پر تین وکٹ کے نقصان پر اٹھارہ اوورز کا گیم جے دوستو فیلال یہاں پر ہو چکا ہے اور اس وقت اگر دیکھیں تو فیلال اٹھارہ اوورز کے اندر لاسٹ اب بتیس اوورز کا گیم بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 32 اوورس کے اندر امیر یسوف کیا کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ جو اگلے بلے بازے دوستو وہ کیا کرنے والے ہیں اس ماچ کے اندر اور کس انداز کے ساتھ یہاں پر بلے بازی کرتے ہیں 67 پر 3 وکٹ گری 18 اوورس کے اندر جہاں پر امیر یسوف نے 28 گیندوں کے بریکیز بنائے ہیں کامران غلام نے یہاں پر اور اس مقابلے کے اندر اور اس مقابلے کے اندر یہاں پر 67 تین وکٹ کے نقصان پر 67-3 وکٹ کے نقصان پر 18 اوورز کا گیم فلال ہو چکا ہے 69 سنگل ملے گا اس گین کو سکوئر لے کے دشاہ میں کھیل دیا سکوئر لے کے اوپر فلڈر یہاں پر موجود ایک رنس کا موقع یہاں پر اس گین کی اوپر ایک بار پھر سے دیا گیا ہے اور سنگل کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ایک رنس کے ساتھ سکوئر فلال یہاں پر اس میچ کے اندر 69 پر پہنچ چکا ہے کامران غلام اور ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز امیر جوئے دوستو یہاں پر موجود ہیں دونوں کی ایک اچھی بلے بازی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مل سکتی ہے اس میچ کے اندر اور اس وقت یہاں پر 70 پر 3 وکٹ گرے 18 اوورز چار گیندوں کا گیم فلال جوئے دوستو یہاں پر اس میچ کے اندر ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت یہاں پر اس میچ کے اندر 18 ور چار گیندوں کی پر سکوئر فلال اس میچ کے اندر جوئے دوستو 70 رن سنگل ملے گا اور سکوئر فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جوئے دوستو اس وقت 18 اوورز کے اندر جوئے دوستو سکوئر فلال یہاں پر بنتا ہوا سیونٹی رنوں کے پر پہنچے گا لاسٹ چند ہی اوورز کا گیم بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلے لاسٹ چند ہی اوورز کے اندر یہ ٹیم جوے دوستو کیا کرنے والی ہیں اور کس انداز کے ساتھ جوے دوستو یہ ٹیم یہاں پر کھیلتی بھی نظر آئے گی تو انیس اوور کے اندر سنگل ملتے ہوئے یہاں پر ایک رنس کا موقع دیا جائے گا اس گین کو ایک بار پھر سے شارٹ میٹ وکٹ کے طرف کھیل دیا ہے اور شارٹ میٹ وکٹ کے طرف کھیلتی بھی دوستو یہاں پر ایک رنس کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ اکتر تین وکٹ کے نقصان پر انیس اوور کے اندر کامران غلام نے اکیس گین دو کیو پر ساتھ بنائے ہیں امائر یوسف نے اکتیس گین دو کیو پر ٹوئنٹی تھری رنس کے بلے بازی والنگٹن مساکازا نے ایک اوور کے اندر یہاں پر جوے دوستو انہوں نے چار رن دے کر کوئی وکٹ نہیں بائے ہاتھ کی سپینر گین باز گین کی اور اس پر گین تھرڈ مین کی علاقے کی بانڈری کی طرف جائے گی جہاں پر مجھے لگ رہے دو رنس کا موقع دیا جائے گا اور تھرڈ مین کی طرف گئے گین مس کرتے ہوئے دوستو بائی کا سکور ملے گا اور اس سکر مجھے لگ رہے کہ دو رنس یہاں پر ملیں گے بلکل یقینی طور پر دوسرا رنج دوستو یہاں پر گنز کمپلیٹ کیا ہے دو رنس کے ساتھ کامران غلام آ چکے دوستو سٹرائکرین کیو پر سیونٹی ون رنس تین وکٹ کے نقصان کیو پر انیس اوورز کے اندر کیونکہ دو رنس کمپلیٹ کے پہلی گین تھی اور اس گین کو سیدھا جائے دوستو یہاں پر بلے باز کھیلنا چاہتے تھے لیکن گین بائی کا سکور کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر سیونٹی فور پر پہنچ چکا انیس اوور کے اندر وائیڈ بول کے ساتھ سنگل لیا سنگل کے ساتھ ایک اور رنس کا موقع جہاں پر اس گین کیو پر ایک باب پھر سے اس گین کو کھیل دیا سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ پچھتر رنوں کے پر سکور پہنچ چکا جہاں پر اس گین کو ایک باب پھر سے سیدھا کور کے علاقے کی طرف کھیلا کور کے علاقے کیو پر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے اور کور کے علاقے کی طرف جے دوستو کھیل کر یہاں پر سکور کی بات کی جا سکور سیونٹی فائف رینو کیو پر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر اب دیکھنا یہ دوستو کہ یہاں پر مزید کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہیں اور کس انداز کے ساتھ جے دوستو اس ٹیم کی جانب سے ہمیں بلے بازی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس ماچ کے اندر کیونکہ سیونٹی فائف پر تین وکٹ گریے انیس اوورز دو گین دو کیو پر یہاں پر اس وقت اگلی گین کرنے والے ہیں اس بار اس گین کو لوگ آن کے علاقے کے طرف کھیلتیا فیلڈر یہاں پر موجود دوسرے رنز کی کول یہاں پر تیزی کے ساتھ دو رنز ملیں گے دوستو اس اوورز کی تیسری گین کیو پر دوسرا رنز کمپلیٹ کر لیا اس اوورز کی چوتھی ڈیلیوری کیو پر اور دو رنز کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر اس وقت سکور جے دوستو فیلال سیونٹی سیونٹی سیونٹین وکٹ کے نقصان پر انیس اوور چار گین دو کا گیم فیلال سیونٹی سیونٹ پر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ اب یہاں پر کچھ ہی اوورز کا گیم جے دوستو یہاں پر مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند ہی اوورس کے اندر ہماری جو یہ ٹیم ہیں دوستو یہ کتنی اچھی بلے بازی کرتی ہے اور اگلے چند ہی اوورس کے اندر اس ٹیم کے اندر جے دوستو کتنا سکور جے دوستو یہ ٹیم بنانے میں یہاں پر کامیاب رہنے والی ہیں اس بڑے مقابلے کے اندر امید تو یہی ہے کہ ایک اچھا سکور جے دوستو یہاں پر کریئٹ کیا جے اور ایک اچھی بلے بازی ہمیں جے دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملے شانواز میر کہا رہے کہ السلام علیکم بھائی و علیکم اسلام بہت بہت شکریہ اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کل دیا اس گین کو بھولنٹ شانٹ آف یہاں پر اس گین کے اوپر ڈی بیک سٹرو کور کے علاقے کے اوپر سے کامران غلام کے بلے سے یہ خوبصورت شانٹ جہاں پر فلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اس گین کو روکنے کے لیے اور اس گین نے کروس کر دیا دوستو یہاں پر چار رنز ملیں گے اوٹسٹانڈنگ شانٹ آف کامران غلام اور انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تا اور اس گین کو اٹھا کر کھیلا اور اس گین کو اٹھا کر کھیلتے ہوئے چار رنز ملیں گے بابر علی کہا رہے کہ گوڈ بائی تینکیو اس کے بعد ایس ایم ٹی علی کہا رہے کہ ایم فرم ڈسٹرک لارڈر مہرشترہ انڈیا گوڈ نون بائی گوڈ نون ویلکم ٹو لائف سٹریم بہت بہت شکریہ شیناز علی ہمارے ساتھ جڑے اس شانواز علی اس کے بعد رحیم کر رہے کہ السلام علیکم و علیکم سلام بہت بہت شکریہ بائی آپ کا ہماری ساتھ اسٹریم کے پر جڑنے کیلئے تو فیلال بیاسی پر تین وکٹ کے رئے بہت خوبصورت چوکہ لگا ہے اور چوکے کے بعد اگلی گین ایک بار پھر سے نیا آنے والے بولر گین کریں گے اس گین کو ایک بار پھر سے میڈ وکٹ کے علاقے کے طرف کھیل دیا ہے میڈ وکٹ کے طرف یہ گین جائے گی اور میڈ وکٹ کے علاقے کے طرف اس گین کو کھیلتے ہوئے یہاں پر ایک ہی رنس کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال سکسٹی تری تین وکٹ کے نقصان پر بیس اوورز اینڈ دو گین دو کیوں پر جہاں پر اگر اسی انداز کے ساتھ ٹیم پاکستان بلے بازی کرتی ہے تو یہاں پر ڈائی سو رنس پاکستان کی ڈیم بنا سکتی ہے اس میچ کے اندر اگر ڈائی سو رن پاکستان کی ڈیم بناتی ہے تو ایک اچھا خاصا سکور جہے دو سو پاکستان کی ڈیم اس پچ کیوں پر بنا سکتی ہے اس مقابلے کے اندر سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ سبھی دوستوں کی سکرین کیوں پر اس مقابلے کے اندر ایٹی فور رن پر اس بار اس گین کو ایک بار پھر سے اٹھا کر کھیل دیا ڈی بیک سٹرک کور کے طرف جگین جائے گی سکور کے ساتھ یہاں پر دی بیک سٹرک کور کے طرف کھیلتی ہوئے دو رنس کا موقع دیا گیا اور دو رنس کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ ایٹی فائیف رنوں کیوپر پہنچ چکا جہاں پر آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالی گئی اور آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالی گئی دوستوں جہاں پر اس گین کیوپر دو رنس کا موقع دیا گیا اور دو رنز کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا اس مقابلے کے اندر 85 رنو کیوپر جے دوستو فیلال یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو پہنچ چکا ہے تو 85 رنو کیوپر سکور 3 وکٹ کے نقصان پر 20 اوورز اور 5 گیندو کیوپر لاسٹ ڈیلیوری ایک بار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس بار اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کیوپر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گیند کو ایک بار پھر سے خوبصورت انداز کے ساتھ کھیل دیا ہے ایک رنز کا موقع جوہے دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا ہے اور سنگل کے ساتھ اگر ہم سکور کی بات کریں تو فیلال یہاں پر 86 پر 3 وکٹ گرئے ہیں 21 اوورز کا گیم جوہے دوستو فیلال ہو چکا ہے کامران غلام یہاں پر 11 رنوں کیوپر پاری کھیل رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں امیر یوسوف جو ایک اچھی بلے بازی کی کوشش کر رہے ہیں اس میچ کے اندر اور سکور جوہے دوستو فیلال اس میچ کے اندر یہاں پر بڑھتا ہوا دوستو اس گین کیوپر جوہے دوستو فیلال سکور 80-16 وکٹ کی نقصان کیوپر پہنچ گا اس اوور کی پہلی گین کیوپر یہاں پر تیزی کے ساتھ دوسرا رن جوہے دوستو کنسیٹ کر لیا اور دو رنز کے ساتھ 88 رنوں کیوپر پہنچ چکا کیونکہ دو رنز یہاں پر ملیں گے تو دو رنز کے ساتھ سکور جوہے دوستو فیلال 88 رنوں کیوپر تین وکٹ کے نقصان پر 21 اوورس تین گین دو کیوپر کامران غلام اس وقت 26 گین دو کیوپر گیارہ اور امیر یوسوف اس وقت 49 گین دو کیوپر 31 رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس بار اس اوور کی تیسری گین کامران غلام سٹرائکر ان کیوپر موجود بلے بازی کر رہی ہیں اس بار اگلی گین کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اس بار پوائنٹ کی طرف اس گین کو کھیل دیا خوبصورت شانٹ اس اوور کی دورن کا موقع دیا جائے گا اس گین کے اوپر کامران غلام کی جانب سے خوبصورت انداز کے ساتھ اس گین کو پوائنٹ کی طرف کھیل دیا ہے پوائنٹ کے علاقے کیوپر فیلڈر جوے دوستو انہوں نے گین کو باؤنڈری کی اوپر جا کر روک دیا ہے اور فیلڈر نے گین کو باؤنڈری کی اوپر روکا اور باؤنڈری کی اوپر روکتے ہوئے دوستو یہاں پر دو رنس کا موقع دیا گیا ہے اور دو رنس کے ساتھ اگر ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو سکور فیلال یہاں پر نائنٹی رنوں کیوپر پہنچ چکا ہے اور نائنٹی رنوں کیوپر سکور فیلال تین وکٹ کے نقصان کیوپر ریان بلس اس وقت شاٹ پچ گین اس گین کو اٹھا کر کل دیا اس پر کامران غلام نے لیک سائٹ کیوپر شاٹ پچ گین تھی ریان بلس کی کھڑے ہوکے اس شاٹ کو کھیلا لیک سائٹ کے لاکے کے طرف اور گین نے کروس کر دیا ایک اور باؤنڈری کو بہترین شاٹ کامران غلام کے جانب سے اور اس گین کیوپر اس گین کو لیک سائٹ کے طرف کھیلیا چار رنز ملیں گے وات او بیوٹیفل شاٹ آف کامران غلام ون بانس فور فور ان چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور فلال نائنٹی فور آف تھری وکٹ لاؤس خوبصورت باٹنگ کر رہے ہیں کامران اور امیر یسوف دونوں کے درمان تھرٹی تھری رنز کی بلے بازی ہو چکی ہیں اگلی گین کے اوپر سنگل ملے گا ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کو ایک باپ پھر سے میڈ آف کے علاقے کی طرف کل لیا ہے میڈ آف کے اوپر فلڈر جہے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے میڈ آف کے علاقے کی طرف یہ گین جائے گی اور میڈ آف کے علاقے کی فلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کر دیا ہے میڈ آف کے طرف گین جاتی ہوئے دوستو یہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فلال نائنٹی فائف تین وکٹ کے نقصان پر بائیس اوورز کے اندر کامران غلام ہم اس وقت اکتیس گیندوں کے پر بیس رنز کی پاری کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کی جائے تو وہ اس وقت یہاں پر امیر یوسف ہیں جو انہوں انتالیس گیندوں کے پر اکتیس رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو فلال اگر ہم سکور کی طرف آتے ہیں تو سکور فلال یہاں پر اس ماچ کے اندر نائنٹی فائف رن پر تین وکٹ گریے ہیں بائیس اوورز کا گیم ہو چکا ہے اس بار اس اوور کی پہلی گین کرنا ہے سامنا کرنے کیلئے تیار ہے بلے باز اس اوور کی پہلی گین اچھی گین تھی ایک بار پھر سے بائے ہاتھ کی سپینر گین باز والنگٹن مسکازہ نے گین ڈالی اور اس گین کی اوپر ایک بار پھر سے والنگٹن مسکازہ کی اچھی گین تھی اندر کی طرف آئی بلے باز نے شورٹمنٹ وکٹ کی طرف کامران غلام سٹرائکر ان کیوپر موجود انہوں نے کھیل دیا ہے اور شورٹمنٹ وکٹ کی طرف کھیلتے ہوئے دوستو اس گین کیوپر کوئی رن نہیں تو نائنٹی فائب پر تین وکٹ گیری ہے بائیس اوورز کے اندر کامران غلام نے ایک اتیس گین دو کیوپر یہاں پر بیس رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر ٹوٹل سکور نائنٹی فائب پر پہنچ چکا ہے جہاں پر دو چوکے کامران غلام اور امیر یوسف کی بات کی جائے تو دوستو انہوں نے انتالیس گین دو کیوپر اس حقیقت تیس رنس کی بلے بازی بو کر رہے ہیں تو نائنٹی فائب پر تین وکٹ گیری ہے اس بار اگلی گین اچھی گین خوبصورت ڈیلیوریز ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس گین کیوپر گائز نیڈ ون لائک گائز ایک بار لائک کر دیجئے ایک لائک کی ضرورت ہیں آپ جلدی سے ایک لائک کی ضرورت ہے آپ جلدی سے لائک کر دیجئے گا نائنٹی سکس پر تین وکٹ جہاں پر سنگل اس گین کیوپر حاصل کر دیا ہے ایک رنس کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر سنگل کے ساتھ کامران غلام نے اس وقت امیر کو سٹرائکر انڈ کیوپر آنے کا موقع دیا امیر یوسف نے اس بار اس اوور کی پانچ وکٹ نہیں بلکہ لاسٹ ڈیلیوری کھیلنے والے ہیں اور امیر یوسف نے اس گین کو ایک بار پھر سے سکوئر لیک کے طرف کھیل دیا سکوئر لیک کے اوپر فیلڈر موجود رہیں گے ایک رنس کا موقع جوہے دوستو تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا ہے تو سنگل کے ساتھ اگر ہم سکور کی بات کرتے ہیں تو سنگل کے ساتھ سکور جوہے دوستو فلال یہاں پر ٹیم پاکستان کا نائنٹی سوند کا اوپر پہنچ چکا ہے تیزی کے ساتھ ٹیم پاکستان نے نائنٹی سوند رن جوہے دوستو بنا ڈالے ہیں نائنٹی سوند رن فلال اس مقابلے کے اندر جوہے دوستو اس ٹیم نے یہاں پر بنا ڈالے ہیں اس مقابلے کے اندر جہاں پر نائنٹی سوند پر تین وکٹ گریہ ٹوینٹی سوند اوورس کے اندر امیر یوسف نے بیالیس گیندو کے بربت تیس بنائے ہیں چار چوکے لے گئے اس کے بعد کامران غلام کی بات کرے تو دوستو انہوں نے چونتیس گیندو کے اوپر یہاں پر ٹوینٹی ون رنز کے بلے بازی کر رہی ہیں اس اوور کی پہلی گین ایک بار پھر سے کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت ریان بلسائے گیند کیا اس گیند کو ایک بار پھر سے سیدھا کھیل دیا چھ شاٹ ایک بار پھر سے ایکسٹرا کور کی طرف ایک رنز کا موقع دیا جائے گا دوستو ایکسٹرا کور کے طرف یہ گین جائے گی ایکسٹرا کور کی اوپر فیلڈر موجود صرف ایک رنز کا موقع جو ہے دوستو یہاں پر دیا جائے گا اور ایک رنز کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر بڑھتا وہ دوستو اس مقابلے کے اندر جو ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو فیلال اس مقابلے کے اندر نائنٹی سیون پر تین وکٹ گریے 23 اوورز کے اندر امیر یسوف نے 42 گیندوں کے اوپر 32 بنائے ہیں چار چوکے لگے ہیں کامران غلان نے 34 گیندوں کے اوپر 21 رنز کی بلے بازی کر رہی ہیں اس مقابلے کے اندر تو فیلال اگر ہم ٹوٹل سکور کی بات کی جائے تو ٹوٹل سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر ہو چلا ہے دوستو یہاں پر نائنٹی ایٹھ تین وکٹ کے نقصان 23 اوورز ایک گیند کے اوپر سنگل جوہے دوستو یہاں پر کنسیڈ کر لیا ہے سنگل کی مدد سے سکور فیلال 98 تین وکٹ کے نقصان پر امیر یسوف نے 43 گیندوں کے اوپر 33 بنائے ہیں اس کے بعد یہاں پر ریان بلز نے تین اوور دو گیندوں کے اوپر یہاں پر 22 رن دیئے کوئی وکٹ نے اس بار اس گیند کو ہوا میں اٹھا دیا تھرڈ مین کے طرف اس گیند کو کھیل دیا تھرڈ مین کے اوپر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں اور گین بانڈری کے پاس فیلڈر نے گیند کو روک دیا ہے چار رنز ملیں گے یہاں پر چلیے تو ایک بار پھر سے چیک کیا جا رہا ہے اس اوور کی تیسری گیند تھی اور اس وقت یہاں پر تھرڈ امپار کی طرف ریفر کیا جائے گا خوبصورت شاٹ یہاں پر اس گیند کی اوپر لیکن اس وقت یہاں پر چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ چار رنز ملیں گے یا چار رنز کا موقع یہاں پر نہیں دیا جائے گا اس وقت چلیے تھرڈ امپار کی طرف یہاں پر ریفر کیا جا سکتا ہے اور تھرڈ امپار وہ چیک کرنے والے ہیں کہ کیا یہاں پر چار رنز کا موقع دیا جائے گا یا چار رنز کا موقع نہیں دیا جائے گا اس بار امپائر کے جانب سے اسک لگ رہا ہے دو سو چار رنز ملیں گے خوبصورت چوکہ اسک کامران غلام کے جانب سے اور اس بار اگلی گین کرنے والے اس بار اس گین کو میڈ وکٹ کے طرف کھیل دیا دو رنز نہیں بلکہ سنگل ملے گا اس گین کی اوپر سنگل کے ساتھ سکور ایک سو تین رنوں کی اوپر پہنچے گا چوکے کے بعد اگلی گین کی اوپر سنگل جے دو سو یہاں پر حاصل کیا اور سنگل کے ساتھ سکور ایک سو دو رنوں کی اوپر جے دو سو فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے تو ایک سو دو رنوں کی اوپر سکور جے دو سو فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اس مقابلے کے اندر جہاں پر اس اگر دیکھا جائے تو دو سو ٹوئنٹی ٹری آورز این فو بولز کی اوپر سکور فلال جے دو سو ایک سو دو رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے 23 آورز ہیں 4 بالس کیوپر سکور فیلال 103 رنوں کیوپر پہنچ گا کیونکہ یہاں پر سنگل لیا گیا اور سنگل کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال آپ اپنی سکرین کیوپر جے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر 103 رنوں کیوپر جے دوستو سکور فیلال یہاں پر اس ماتچ کے اندر پہنچ چکا ہے جہاں پر امید کر رہے ہیں کہ مزید جے دوستو ایک اچھی بلے بازیہ میں دیکھنے کو ملے گی اس ماچ کے اندر لائک جے دوستو ایک بار ضرور کر دیجئے اگر آپ دوستو نے لائک نہیں کیا تو لائک کے بڈن کو ایک بار ضرور پریس کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے چونتیس اوورس چوبیس اوورس کے اندر ایک سو چار رنس سنگل ملے گا اس گین کی اوپر ایک بار پھر سے اچھی شانٹ اس گین کو میڈ وکٹ کے علاقے کی طرف کھیلا میڈ وکٹ کے اوپر فیلڈر یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے اور ایک رنس کا موقع دیا گیا ہے سنگل کے ساتھ اگر ٹیم پاکستان کا سکور کی بات کی جائے تو ٹیم پاکستان نے ایک سو چار رنس جو ہے دوستو یہاں پر بنا ڈالی ہیں اس ماچ کے اندر سفی ہمارے ساتھ جڑیں سفی بھائی کہہ رہے کہ السلام علیکم والیکم سلام بھائی بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کے لئے جہاں پر اس وقت کا نیا آنے والے بلے بازی اس وقت والنگٹن مساکازہ کو اوور جے دوستو دیا گیا ہے اس ماچ کے اندر والنگٹن مساکازہ کو اوور دیا گیا ہے والنگٹن مساکازہ اس وقت جے دوستو یہاں پر بلے بازی کرنے کے لئے آ چکے ہیں اور اس وقت یہاں پر سکور جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر اور اس وقت یہاں پر حمید رضا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویلکم ٹو لائف سٹریم حمید بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس وقت آپ لائک جے دوستو ایک بار ضرور کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس وقت اور کے پہلی گین سنگل ملے گا یہاں پر اس گین کیو پر ایک رنز جے دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا ہے سنگل کے ساتھ سکور ایک سو چار رنز تین وکٹ کے نقصان کیو پر جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچ گا اس مقابلے کے اندر مزید اب دیکھتے ہیں کہ دوستو یہاں پر مزید کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہے کیونکہ یہاں پر اس گین کو ایک بار پھر سے اٹھا کر کھیلنے کی کوشش کی گئی لیکن اس گین کیو پر جے دوستو سنگل ہی ملے گا کامران غلام نہیں بلکہ امیر یوسف نے سنگل جے دوستو یہاں پر تیزی کے ساتھ حاصل کر دیا ہے ایک رنز کا موقع جے دوستو یہاں پر ملے گا اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر ایک سو پانچ تین وکٹ کے نقصان پر اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا کامران غلام نے اور ایک اور خوبصورت شانٹ برولنٹ شاٹ آف کامران غلام اور اس گین کو ڈی بیک سٹوک آور کے اوپر سے کھیل دیا دوستو یہاں پر لمبا چھکا چوکا اس گین کیو پر حمید رضا کیا رہے کہ السلام علیکم بھائی وعلیکم سلام شادت حسین امار ساتھ جڑے ہیں ویلکم ٹو لائیوز ٹیم اوتم پسوان امار ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت شانٹ اس بار کامران غلام کی بلے سے اور اس بار ایک سو نو رنو کیو پر سکور فیلال پہنچ چکا ہے لیکس سائٹ کے علاقے کی طرف دوستو اس گین کو کھیل دیا ہے اور لیکس سائٹ کے علاقے کی طرف یہ گین جاتی ہوئی جہاں پر سکور فیلال اس مقابلے کے اندر یہ دوستو فیلال بڑھتا ہوا ایک سو نو تین وکٹ کے نقصان پر آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اور چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ایک سو نو پر تین وکٹ گریہ چوبیس اوور چار گیندو کیو پر ہمارے ساتھ اسو چیٹ پینٹ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں میری آپ سبھی دوستوں سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیے تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جہاں پر چوبیس اوور پانچ گیندو کے پر ایک سو نو تین وکٹ کے نقصان پر کامران غلام ٹوئنٹی سیون رنس ٹوئنٹی ایٹ رنس کے بلے بازی امیر یوسف ایسا فورٹی سیون گیندو کے پر تھرڈی ایٹ رنس کے بلے بازی جہاں پر جہ دوستو وہ اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کے ہاف سینچری کمپلیٹ کرنے کے بلکل یہاں پر قریب ہیں تو دوستو چلیے تین سو لائک مکمل ہونے والے ہیں اگر آپ سبھی دوست ایک بار لائک کر دیتے ہیں تو ہمارے جہ دوستو لائک کمپلیٹ ہو جائیں گے تو چلیے جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کرے گا تو ان کا نام لیا جائے گا جو جو دوست لائک ان سبسکرائب نہیں کرتے تو ان کا نام ہمارے پاس شو نہیں ہوتا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کس دوست نے لائک ان سبسکرائب کر دیا ہے اس وقت یہاں پر حمید بھائی نے لائک ان سبسکرائب کر دیا ان کا نام آ چکا تینکی سو مچ سلیم بھائی نے لائک این سبسکرائب کر دیا آمیر بھائی نے کر دیا رحیم شیخ نے سبسکرائب اور لائک کر دیا تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ راشد بھائی نے لائک این سبسکرائب کر دیا شیریاس بھائی نے لائک این سبسکرائب کر دیا امتیاز علی نے لائک این سبسکرائب کر دیا اس کے بعد یہاں پر سالک بھائی نے لائک این سبسکرائب کر دیا یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے لائک اینڈ سبسکرائب کیا ہے دوستو تو آپ بھی لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا نام جو ہے دوستو ہماری سکرین کیو پر آتا جائے فیلال 111 رنوں کیو پر ایک اور سنگل ملے گا اس گین کیو پر 111 رنوں کیو پر سکور فیلال 3 وکٹ کے نقصان پر 25 اوورز ایک گین کیو پر سنگل ملے گا اس گین کیو پر جہاں پر ایک رنز کا موقع اس گین کیو پر جائے دوستو دیا گیا ہے اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر 111 رن 3 وکٹ کے نقصان پر پہلی گین کو میڈ آف کے علاقے کی طرف کل دیا میڈ آف کے علاقے کی طرف گین چاہتی ہوئی دوستو یہاں پر ایک ہی رنز ملے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر 111 3 وکٹ کے نقصان کیو پر یہاں پر پچیس اوورز ایک گین کیو پر سکور جو دوستو فیلال پہنچ چکا ہے تو چلیے گائز دو لائک اینڈو سبسکرائب کلک دا لائک این سبسکرائب بٹن پاکستان برسے جہاں سے بھی موجود ہیں انڈیا سے موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ سب دوست مل کر جو دوستو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو سکور فیلال یہاں پر ایک سو پندرہ رن تین وکٹ کے نقصان پر جہاں پر اس اگر بات کی جائے دوستو تو فیلال اس مقابلے کے اندر ایک اور خوبصورت چار چار رنز ملیں گے دوستو بہت بہترین چوکہ اس اوور کے اگلی گین کیو پر ہوا میں کھیل دیا اس گین کو اور چار رنز ملیں گے دوستو بائی کا چوکہ ملے گا یہاں پر افسر علی نے سبسکرائب کر دیا تینکیو بائی آسیم بائی نے سبسکرائب اور لائک کر دیا تینکیو بائی بہت بہت شکریہ آسیم آشمی بائی لائک اور سبسکرائب کرنے کے لئے اگلی گین کیو پر دو رنز کا موقع دیا جائے گا دو رنز یہاں پر کمپلیٹ کیا دو رنز کے ساتھ ایک سو سولہ تین وکٹ کے نقصان پر بلکہ سنگل ملے گا دوستو اور سنگل کے ساتھ ایک سو سولہ رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے جلانی خان نے بھی سبسکرائب اور لائک کر دیا آپ کا نام بھی آ چکا ہے کنگ خان نے بھی لائک اور سبسکرائب کر دیا حامد رضا نے بھی لائک اور سبسکرائب کر دیا ریحان چوہان نے بھی لائک اور سبسکرائب کر دیا دوستو بہت بہت شکریہ جو جو دوست لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں گے ان کا نام جو ہے دوستو ہماری سکرین کیو پر آتا جائے گا اور آپ کا نام جو ہے دوستو یہاں پر لیا جائے گا تو فلال یہاں پر سکور کی بات کی جائے سکور فیلال 116 رن فیلال 26 اوورس کے اندر 116 تین وکٹ کے نقصان کیوپر بلراج سنگھ ہماری ساتھ جڑے ہیلو کیا رہے ہیلو جی بلراج سنگھ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کبھی ہماری ساتھ اس ٹیم کیوپر برے نہنے کے لیے 117 پر تین وکٹ گریے 26 اوورس کا گیم فیلال جوے دوستو یہاں پر اس ماچ کے اندر ہو چکا 26 اوورس کے اندر فیلال اور اس وقت ایس ایم ٹی علی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد آزم سیال کیا رہے کہ لائک ہے سبسکرائب ڈن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے کیونکہ لاسٹ اب چند ہی اوورس کا گیم بچا ہوا ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ آپ کا نام جوے دوستو جلدی جلدی سے ہماری سکرین کیوپر شو ہوتا رہے فیلال سنگل کے ساتھ 117 پر تین وکٹ گریے ہیں چھبیس اوورس کے اندر امیر کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر چھبیس گیندوں کے پر 117 بنا کر تین وکٹ آسل کی گامران غلام نے پنتالیس گیندوں کے اوپر دیس رنز کے بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس مچ کے اندر فیلال اس اوور کی پہلی گین وولنگٹن مساکازہ کے جانب سے کی جائے گی وولنگٹن مساکازہ نے اس اوور کے پہلی گین ڈالی جہاں پر بلے باز ہیں اس گین کو کور کے علاقے کے طرف کھیلیا کور کے اوپر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے سمیت کہا رہے کہ میں نیپال سے ہوں احمد قاضی کہا رہے کہ لگتا ہے بھائی میرا نام سے سبسکرائب نہیں ہوتا ایم فروم انڈیا احمد قاضی بھائی آپ کا نام لے لیا ہے افتخار احمد بھائی آپ کا نام بھی لے لیا ہے علی شاہ بھائی آپ کا نام بھی لے لیا ہے شان بھائی موئیز گیمین نے آپ کا نام بھی لے لیا ہے حمد رضا کہا رہے کے السلام علیکم وعلیکم سلام کنگ بھائی کہا رہے کے ہواری و بھائی جان وعلیکم سلام وoned آئی ایم فائن ایند کو ہوا ای یو اس کے بعد جیلانی خان کہا رہے کے بھائی اسسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے تیل می اللہ حفیض بھائی میرا نام احمد خان ہے اور ایک سک ایک سو اٹھار رن تین وکٹ کے نقصان پر سنگل جو ہے دوستو اس گین کیو پر حاصل کیا ہے ایک رنز کا موقع یہاں پر ملے گا اس گین کیو پر سنگل کے ساتھ ایک سو اٹھار رن پر تین وکٹ گری ہیں سنگل کے ساتھ ایک سو اٹھار رن فلال اس اوورز کی چوتھی گین کیو پر یہاں پر جو ہے دوستو کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جے گا اس اوورز کی چوتھی گین کیو پر ایک سو اٹھار رن پر تین وکٹ گری ہیں ایک سو اٹھارہ پر تین وکیٹ گیری ہیں چھبیس اوور چار گیندوں کے پر امیر یسوف نے فیفٹی ٹو گیندوں کے پر یہاں پر تھرٹی نائن رنس کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر اچھی بلے بازی سندی پٹیہ نمار ساتھ جڑ چکے عبداللہ افضل ہیں شکیل احمد ویلکم ٹو لائف سٹیم بہت بہت شکریہ شکیل احمد بھائی آپ کبھی لائک کر دیا کرو یار آپ سبھی دوست لائک نہیں کریں گے تو ستائیس اوورز کے اندر ایک سو اٹھارہ پر تین وکیٹ گیری ہے فیلال کامران غلام اکتیس اور دونوں بھلے باز اپنے ہاف ہاف سینچریز کی بلکل جہے دوستو نزدیک آ چکے ہیں دونوں بھلے باز اپنے ہاف ہاف سینچریز بلکل نزدیک آ چکے ہیں سکور فیلال یہاں پر ایک سو اٹھارہ پر تین وکیٹ گیری ہیں ٹوینٹی ساوند اوورز کا گیم فیلال یہاں پر کمپلیٹ لاسٹ ٹوینٹی ساوند اوورز کا گیم بچا ہوا ہے والنگٹن مساکازہ نے پانچ اوورز کے اندر یہاں پر سترہ رن دے کر کوئی وکیٹ جے دوستو یہاں پر حاصل نہیں کی سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر ایک سو اٹھارہ پر تین وکیٹ گیری ہے ایس بار ریور شاٹ کھیلنا چاہتے تھے اپیل کر دی اس گین کی �а پر ریور شاٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن اس گین کے اوپر اپیل کر دی ہے ایک رنز ملے گا دوستو اس گین کی اوپر ریور شاٹ کھیلنا چاہتے تھے یہاں پر لیکن بلے کیوں پر گین صحیح طرح نہیں آسکی 119 پر 3 وکٹ گریے 27 اوورز ایک گین کے اوپر امیر یسوف نے 53 گیندوں کے اوپر 49 بنائے ہیں کامران غلام نے 48 گیندوں کے اوپر 32 رنز کی بلے بازی کر رہی ہیں اور اس بار اس گین کو ایک بار پھر سے کھیل دیا ہے اور دو رنز کا موقع دیا جائے گا دوستو اس گین کے اوپر اچھی شاٹ یہاں پر ریور شاٹ ایک بار پھر سے کھیل دیا تھرڈ مین کے علاقے کی طرف اور تھرڈ مین کے طرف یہ گین جائے گی تھرڈ مین کے فیلڈر جو ہے دوستو یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے اور تھرڈ مین کے علاقے کی طرف اس گین کو کھیل دیا جہاں پر سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر 121 پر 3 وکٹ گریے 27 اوورز اینڈ تین گین دو اوپر آزم سیال بھائی کہہ رہے کہ سومت بلال ایس برو نیپال آ رہی ہیں سپتمبر میں اوکے بھائی اس کے بعد ایم ڈی فررڈ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے بعد عبداللہ ہمارے ساتھ عرفان جام کہہ رہے کہ بھائی میرا نام نہیں لیا لے گا بھائی ایم محمد عرفان رحیم یار خان سے بھائی محمد عرفان بھائی ویلکم ٹو لائف شیم بہت بہت شکریہ افتخار احمد بھائی آپ کا بھی آزم سیال بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک سو 21 پر 3 وکٹ گری ہیں اس بار اس گین کو شارٹ میٹ وکٹ کی طرف اچھی فیلڈنگ فیلڈر کے جانب سے ایک اور خوبصورت فیلڈنگ جوہے دو سو شارٹ میٹ وکٹ کی اوپر فیلڈر نے جوہے دو سو کی گئی ہیں ایم ڈی افسر علی ہمارے ساتھ جڑے کی ہیں ایم ڈی افسر بھائی غلط کمنٹ مت کیجئے آپ سے ریکویسٹ ہیں ایم ڈی افسر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویلکم ٹو لائف شیم کنگ خان ہمارے ساتھ جوہے دو سو اس وقت موجود ہیں اس مقابلے کے اندر سلمان خان کیا رہے کہ زین ہمارے ساتھ علی زین ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں آگے احمد بھائی علی زین بھائی کل بھی ہمارے ساتھ پرسوں بھی ہمارے ساتھ سٹریم کی اوپر جڑے تھے بہت زبردست قسم کے بندے ہیں اور آج یہ ایک بار پھر سے جڑ چکیں اچھے کمنٹ کر رہے ہیں محمد ساجد بھائی کہہ رہے ویری نائز بھائی تینکی سو مچ اور محمد علی زین بھائی ہمارے ساتھ جڑے سندھی پٹیل ہمارے ساتھ جڑ چکیں ویلکم ٹو لائف چیم تو اٹھائیس اوور کے اندر ایک سو بائیس تین وکٹ کے نقصان کیوپر سکور فلال جے دوستو یہاں پر ہو چکا ہے اٹھائیس اوور کے اندر سکور فلال ایک سو بائیس رن ٹیم پاکستان کا سکور ایک سو بائیس تین وکٹ اب تک ٹیم پاکستان کی سلمان خان کیا رہے کہ اچھا زین بھائی اس کے بعد ہمارے ساتھ اور کون کون بنے ہوئے ہیں وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو اور اپنی رائے کا ایزار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں جے دوستو شیئر کر سکتے ہیں تو فلال ایک سو بائیس پر تین وکٹ اٹھائیس اوورس کا گیم فلال جے دوستو یہاں پر ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر اٹھائیس اوورس کے اندر سکور جے دوستو فلال اس مقابلے کے اندر ایک سو تائیس رن پر سنگل جے دوستو یہاں پر ملے گا ایک رنس کا موقع یہاں پر جے دوستو конسیٹ کیا جائے گا اور سنگل کی مدد سے سکور جے دوستو فلال تیزی کی ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے جہاں پر ایک سو تائیس پر تین وکٹ اٹھائیس اوورس دو گیندوں کے اوپر تین گیندوں کے اوپر سکور جے دوستو فلال یہاں پر تیزی کی ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے میری آپ سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی دوست ایک بار سٹریم کو شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے اس فورت اوڈی اے میچ کے اندر سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو ایک بار سٹریم کو شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو ساتھ ساتھ جوے دوستوں لائک کرنا مت بھولئے گا ایک سو تئیس رنو کیو پر سکور فلال یہاں پر اس میچ کے اندر پہنچ گا ایک سو تئیس پر تین وکٹ گری ہے دوستوں ہنیف ہمارے ساتھ جڑے کہہ رہا السلام علیکم و علیکم سلام بھائی امڈی اسفر علی ہمارے ساتھ جڑے اس کے بعد آزم کہہ رہے کے کمنٹری بھائی what is your name my name is بھرو احمد خان بڑیا ہے زاری خاہ ہے بھائی اوکے بھائی اس کے بعد علی بھائی کہہ رہے کے رکو میں بولا کہ لاتا ہوں میسج کر کے اوکے بھائی بہت بہت شکریہ اس کے بعد سمیر بھائی اور اور اس کے بعد سمیر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سلمان بھائی ہیں اس کے بعد علی بھائی ارفان بھائی کہہ رہے کے جی تھنکس بھائی میرا نام لینے کے لئے بھائی بہت بہت شکریہ اس کے بعد سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر 124 رن پر سنگل ملے گا اس گین کو ایک بار پھر سے سکوئر لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا ایک رنس کا موقع اس گین کی اوپر دیا جائے گا اور سنگل کے ساتھ 124 پر 3 وکٹ گریہ 20 اوور 5 گیندوں کے اوپر امیر یوسف نے 58 گیندوں کے اوپر یہاں پر 43 رنس کے بلے بازی چار چوکے لگے ہیں کامران غلام نے 53 گیندوں کے بعد 33 رن امیر یوسف کو اب یہاں پر تھوڑے سے رن چاہیے دوستو اگر دیکھا جائے تو ان کو یہاں پر اب امیر یوسف جے دوستو ان کو اس مقابلے کے اندر 6 رنوں کی ضرورت ہیں اور 6 رنس کے ساتھ جے دوستو وہ یہاں پر اپنے ہاں فل سینچری جے دوستو وہ کمپلیٹ کر سکتی ہیں تو 6 رنس ان کو چاہیے اس میچ کے اندر سلیم خان کہہ رہے کہ والیکم سلام والیکم سلام اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی سو مچ بھی ہیں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ 29 اوورز کے اندر جے دوستو سکور فلال یہاں پر 125 رنوں کی اوپر سکور فلال یہاں پر 20 سکور چل رہا ہے ابھی بھی 125 رنز 3 وکٹ کے نقصان کی اوپر سکور فلال پہنچے گا 29 اوورز کا گیم فلال ہو چکا ہے لاسٹ اب 221 اوورز کا گیم جو یہ دوستو مزید بچا ہوا ہے السلام علیکم کیسے ہو بھائی ایم ڈی افسر علیہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں والیکم سلام بھائی بہت بہت شکریہ سیم عیوب نہیں گئی کتنے رنز بنائے ہیں بھائی آج وہ نہیں کھیل رہے ہیں اور اس وقت علیہ کہہ رہے ہیں کہ احمد بھائی سوری آج میں لیٹ ہو گیا آپ کی سٹریم میں آنے کیلئے بھائی کوئی بات نہیں بھائی بہت بہت شکریہ آپ آنے کیلئے یہاں پر ہماری سٹریم کیو پر سمیر بھائی کیا رہے کی پر آتا ہے یہ میچ بھائی اور اس وقت بہت بہت شکریہ سمیر بھائی آپ کبھی تو فلال سکور ایک سو انتیس رہ نیز بار ایک اور خوبصورت چانٹ چار رنز ملیں گے دوستو اس اوور کی پہلی گین کیو پر چار رنز ملیں گے دوستو اس اوور کی پہلی گین کیو پر اور اس گین کو بہت خوبصورت انداز کے ساتھ جے دوستو کھیل دیا ہیں چار رنز کا موقع دیا جے ایک اور چوکے کے ساتھ سکور فلال یہاں پر ایک سو تیس رن تین وکٹ کے نقصان کیو پر سنگل ملے گا اگلی گین کیو پر اس اوور کی سیکنڈ گین کیو پر چوکے کے بعد اگلی گین کیو پر ایک رنز کا موقع ملا اور سنگل کے ساتھ سکور فلال یہاں پر اس ماچ کے اندر جے دوستو بڑھتا ہوا ایک سو بکتیس پر اس سکر یہاں پر اومیر یسوف کو ایک رنج چاہیے دوستو اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کیلئے ایک رنج کی ضرورت اومیر یسوف کو یہاں پر اپنی سینچری جے دوستو کمپلیٹ کرنے کیلئے ان کو اس مقابلے کے اندر عرفان کہہ رہے کہ بھائی آپ کہاں رہتے ہیں بھائی میں لاہور پاکستان میں رہتا ہوں اس کے بعد ہماری ساتھ علی بھائی کہہ رہے کہ میسج تو کر دے ہیں اب دیکھو کب آتی ہیں اوکے بھائی اس کے بعد موہید بھائی کنگ ہماری ساتھ جڑے ہیں شکیل احمد بھائی ابھی آپ نے لائک کیا ہے تو ابھی آپ کا نام لیا جائے گا ایک سوی کتیس پر تین وکٹ انتیس اوورز انتیس گیندو کی اوپر سکور فلال ہو چکا ہے اومیر یسوف نے ایک سٹھ گیندو کی اوپر یہاں پر اس مقابلے کے اندر فورٹی نائن رنز کامران غلام نے ففٹی فور گیندو کی پر چونتیس رنز کی بلے بازی میلٹان شمبہ جوے دوستو اور اس وقت یہاں پر ففٹی ہونے جا رہی ہے اس وقت آزم سیال کہا رہے ہیں کہ سینچری نہیں بھائی ففٹی ہونے جا رہے ہیں بلکل ہاف سینچری ہونے جا رہی ہے ہاف سینچری کا مطلب ان کی ففٹی ہونے جا رہی ہیں اس بار اگلی گیند ہوا میں کل دیا اس گیند کو چھینن ملیں گے دوستو لمبا چکا اس اوور کی اگلی گیند کے اوپر کیا کمال کا شوٹ کھیلا دوستو اس اوور کی اگلی گیند کے اوپر یہاں پر بلے باز نے واو وات آمیزنگ شاٹ انڈ چھے رنز ملیں گے دوستو یہاں پر اس گیند کے اوپر خوبصورت چھکا دوستو یہاں پر اس گیند کے اوپر اس اوور کی اگلی گیند کے اوپر اس وقت کا بات کی جائے تو عمر یوسف کے بلے سے کمال کا چکا اس گیند کو ایک بار پھر سے دفاع انداز کے ساتھ کھیل دیا اور چھے رنز ملیں گے چکے کے ساتھ سکور 137 رن تین وکیٹ کے نقصان پر اس گیند کو ایک بار پھر سے سیدھا کھیل دیا ہے ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گیند کے اوپر سنگل کے ساتھ سکور 138 رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے ایک رن کا موقع دیا جائے گا ایک رنز کے ساتھ سکور 138 رن تین وکیٹ کے نقصان پر تیس اوورز کے اندر 138 پر تین وکیٹ کے نقصان پر تیس اوورز کے اندر عمر یوسف نے 34 گیندوں کے اوپ 56 بنائے ہیں کامران غلام نے 54 گیندوں کے اوپر 34 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس کے بعد ملٹن چھمبا نے تین اوورز کے اندر 20 رن دے کر کوئی وکیٹ جے 200 حاصل نہیں کی ہے تو لمبے چکے کے بعد سکور فیلال 138 تین وکیٹ کے نقصان پر تیس اوورز کے اندر عمر یوسف نے 64 گیندوں کے اوپر اس سکر 56 این کامران غلام نے 54 گیندوں کے اوپر 34 رنز کی بلے بازی ملٹن چھمبا نے تین اوورز کے اندر 20 رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں تو فیلال 30 اوورز کے اندر مطلب کیا ابھی بھی یہاں پر اگر دیکھیں تو فیلال 20 اوورز کا گیم بچا ہوا ہے یہاں پر سلمان خان کہہ رہے کہ کمنٹری بہت زبردست ہے آپ کی تینکیو بھائی حامد رضا بھائی تینکیو سو مچ آزم بھائی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد یہاں پر اختر بھائی ہمارے ساتھ جڑے تینکیو سو مچ بھائی بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ اس ٹیم کیوپر بنے رہنے کے لیے سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ اس ٹیم کیوپر جڑنے کے لیے تو فیلال یہاں پر 138 پر تین وکیٹ گریے ہیں تیس اوورز کے اندر 138 پر تین وکیٹ گریے ہیں تیس اوورز کے اندر ملٹن شمبہ نے تین اوورز کے اندر بیس رنگ دے کر کوئی وکیٹ نے اس کے بعد امیر یوسف نے چونسٹ گیندو کیوپرش سک ففٹی سکس رنگز کے بلے باز اس بار اگلی گین کرنے والے ہیں احمد بھائی آپ کی کمنٹری بڑیا ہے حامد رضا کیا رہے ہیں تین کی سو مچ بھائی بہت بہت شکریہ لائک کر دیا کرو ایم ڈی آیوب خان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت شکریہ ایم ڈی آیوب خان بھائی سلمان علی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اعظام گیمر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہیلو کیا رہے ہیں ہیلو جی ویلکم ٹو لائف چیم اس بار 149 رن سنگل ملے گا اس گین کیوپر اس اوور کے پہلی گین کیوپر سنگل جوہے دوستو یہاں پر حاصل کیا اور اس گین کو میڈ آف کے علاقے کی طرف کھیل دیا میڈ آف کے طرف یہ گین جائے گی اور میڈ آف کے طرف کھیلتے ہوئے دوستو اس گین کیوپر ایک رنز کا موقع جوہے دوستو یہاں پر ملے گا اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا 149 40 رنوں کیوپر پہنچ چکا ہے یہاں پر کیونکہ سنگل لیا تو سنگل کے ساتھ 140 پر 3 وکٹ گریہ 30 اوورس 3 گین دو کیوپر یہاں پر ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی بلے بازی جوہے دوستو پاکستان کی یہ ٹیم یہاں پر جوہے دوستو کرتی بھی نظر آئے گی اس میچ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دوستو پاکستان کی ٹیم ابھی تک کافی اچھی بلے بازی کر رہی ہیں اور دونوں بلے بازوں کے بیچ جوہے دوستو ایک اچھی پارٹنرشپ جوہے دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں تو دونوں کے بیچ ایک بہت بڑیہ پارٹنرشپ اس سکھ ہو رہی ہے اس میچ کے اندر 140 رن فلال جوہے دوستو یہاں پر بنے ہوئے ہیں لانسٹ اب دیکھیں تو دوستو تھوڑے سے ہی اوورس کا گیم جوہے دوستو بنا ہو کیو پر سکور فلال جوہے دوستو چکہ آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور اپنی رائے کا ازار کر دیجئے گا شکیل احمد کیا رہے کہ میرا نام لینے کیلئے شکریہ بھائی شکیل بھائی بہت بہت شکریہ احضام گیمر بھائی گوڈ جی تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ آسیف علی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آسیف علی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک سو بیالیس پر سکور جی دوستو پہنچے گا ایک بار سٹیم کو شیئر کر دیجئے ایک سو چھالیس پر اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا اس گین کو چاند رن ملیں گے برولین شانٹ آف یہاں پر اس اوور کی اگلی گین کی اوپر خوبصورت چوکہ یہاں پر اس گین کی اوپر اور اس گین کو کھیلتے ہوئے ایک سو چھالیس رن تین وکٹ کے نقصان کی اوپر پہنچ چکا ہے کامران غلام نہیں بلکہ عمر یوسف کی بلے سے یہ شاٹ لگا ہے اور انہوں نے اس گین کو بہت اچھے انداز کی ساتھ کھیل دیا ہے چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور فلال ایک سو چھالیس تین وکٹ کے نقصان پر ایکت تیس اوورز کے اندر کامران غلام فیفٹی سیون آف تھرٹی سکس رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر چوکا لگ چکا ہے دوستو یہاں پر اور سکور فلال یہاں پر ایک سو چھالیس پر تین وکٹ گری ہے اس مقابلے کے اندر جہاں پر ایکت تیس اوورز کا گیم فلال ہو چکا اس اور کی پہلی گین نیا آنے والے بولر یہاں پر ایونس کو اوور دیا گیا ہے اس بار اس اور کی پہلی گین اس گین کو ایک بار پھر سے ڈی بیک سٹراغ کور کے طرف کھیل دیا بول تیزی کے ساتھ بانڈری کی طرف جاتی ہوئے ایک اور خوبصورت شان بیک ٹو بیک بانڈری یہاں پر ڈی بیک سٹراغ کور کے طرف چار رنز ملیں گے اور خوبصورت چوکا یہاں پر بیک ٹو بیک بانڈری یہاں پر اس اوور کی پہلی گین کیو پر اس سے پہلی والی گین کیو پر ایک چوکا لگا اور اب اس گین کیو پر بھی ایک اور خوبصورت چوکہ یہاں پر لگ چکا ہے تو ایک سو پچاس رن فیلال ٹیم پاکستان نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اس میچ کے اندر نائنٹی ون رنز کے ایک بڑیہ پارٹنشپ دونوں کی بیچ اس وقت ہو چکی ہیں کامران غلام اس وقت چالیس رنز کی اوپر مادود امیر یوسف سکسٹی سیون گیندو کے اوپر باسٹ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس میچ کے اندر اسلام شامار ساتھ جڑ چکے ہیں ویلکم ٹو لائف سٹیم اس وقت کا شندہ گجر کیا رہے ہیں نائس وائز تھنکی سو مچ بھائی اسلام شاہ بھائی آپ کا بہت بات شکریہ راج الحق ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایوب خان ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھنکی سو مچ بھائی آپ ایک بار سٹیم کو لائک ان شیئر کر دیجئے گا اس بار اس گیند کو اٹھا کر کھیل دیا ہے اور کیاچ کو ڈروپ کر دیا دوستو یہاں پر فیلڈر نے دو رن ملیں گے کیاچ کو ڈروپ کر دیا دوستو لیکس سائٹ کی اوپر کامران غلام نہیں بلکہ امیر یوسف نے اس گیند کو لیکس سائٹ کے علاقے کے اوپر کھیلا لیکن فیلڈر نے ایک آسان سا کیاچ جو ہے دوستو لیکس سائٹ کی سکوئر لیکس سائٹ کی اوپر ڈروپ کر دیا اور کیاچ کو ڈروپ کرتے ہوئے دوستو یہاں پر پاکستان کی اس بلے باس کو ایک اور موقع جو یہ دوستو یہاں پر مل چکا ہے سکور فیلال 69 گیندو کے پر 62 رنیز بار اگلی گین اور اس گین کو کھیل دیا ایک اور خوبصورت شانٹ برولین شانٹ بیک ٹو بیک بانڈریز جو دوستو اس اوور کے اندر ایک اور چوکا کیچ ڈروپ کرنے کے بعد یہاں پر عمر یوسف نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کو مزہ چکھائیں گے اور ان کو ایک اور تھرڈ مین کے علاقے کے طرف گین کو کٹ کی اور تھرڈ مین کے طرف یہ گین جاتی ہوئی چار رنز ملیں گے تھرڈ مین کے طرف اس گین کو کھیلا اور اس وقت ایک اور چوکا ملے گا دوستو اس گین کے اوپر خوبصورت ٹائمنگ خوبصورت انداز کے ساتھ تھرڈ مین کے طرف یہ گین جائے گی اور تھرڈ مین کے طرف یہ گین جاتی ہوئی دوستو ایک اور بانڈری کے لیے تو آپ سبھی دوستے ایک بار پھر سے لائک این سبسکرائب کر دیجئے گا اور بھائی ایک بار سٹریم کو شیئر اگر آپ دوستوں نے نہیں کیا فیلال ایک سو پچپن پر تین وکٹ گی رہے خوبصورت چوکا یہاں پر لگ چکا ہے اس ماچ کے اندر اور چوکے کی مدد سے سکور فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ اس وقت ایک سو چھپن رن پر سنگل ملے گا اگلی گین کیوپر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر سنگل جوے دوستو اس گین کو سکوئر لیک سائیڈ کی دشان میں کھیل دیا سکوئر لیک سائیڈ کیوپر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر اور سنگل کی مدد سے سکور فیلال یہاں پر اس وقت پہنچ گا ایک سو چھپن پر تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دوستو فیلال یہاں پر لاسٹ ڈیلیوری بچے ہوئی ہیں اور اس وقت اب دیکھتے ہیں کہ اگلے لاسٹ ڈیلیوری کیوپر کیا کرنے والے ہیں عظم گیمر بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ٹیم کیوپر جڑنے کیلئے اس کے بعد سلمان خان بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہاں اس کے بعد اسلام بھائی کرے گوڈ کمنٹری بھائی تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا اس بار اگلی گین اپیل کر دی اس گین کیوپر ایک اور اپیل اس گین کیوپر تھوڑم پار کی طرف جو دوستو یہاں پر ریفر کیا جائے گا ایک اور اپیل کر دی دوستو اس گین کیوپر یہاں پر آزم کامران غلام کیا آؤٹ قرار دی جائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا پارٹ کیوپر گین لگی اور پارٹ کیوپر لگنے کے بعد یہاں پر اپیل کر دی ہیں اگر پاکستان کی ٹیم یہاں پر فور پوائنٹ ایٹ ایٹ کے عصد سے بلے بازی کرتے ہیں تو دو سو چوالیس بنا سکتے ہیں اگر پانچ کی عصد سے بلے بازی کرتے ہیں تو دو سو چھالیس رن بنا سکتے ہیں اور اگر یہاں پر چھے کی عصد سے کرتے ہیں تو دو سو ساٹھ رن تک سکور پہنچ سکتا ہے لیکن نہیں دوستو یہاں پر نوٹ آؤٹ کا اشارہ کے بعد اپیل کی گئی تھی لیکن اس گین کو آگلی گین کیلئے کھیل دیا سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر ایک سو ستاوند رنس تین وکٹ کے نقصان پر بتیس اوور کے اندر امیر یوسف نے سکسٹی نائن گیندو کے پر سکسٹی سیون کامران غلا میں اس وقت ایک سٹھ گیندو کے پر ایک تالیس رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں ویسلی کی بات کرے تو دو سو ایک اوور کے اندر آنٹ رن انہوں نے دیئے ہیں اور کوئی وکٹ جیے دو سو حاصل نہیں کی ایک سو چھپن پر تین وکٹ گریے دو سو اس مقابلے کے اندر تاریخ علم کیا رہے گوڈ کمانٹی تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ ارجن گمگر ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہہ رہے ہارے گا پاکستان بھائی بلکل پاکستان کی ٹیم ہارے گنے پاکستان کی ٹیم آج جیت اپنی نام کرے گی پاکستان کی ٹیم اس مقابلے کے اندر فیلال یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو دو سو ایک سو ستاون پر تین وکٹ گریے 32 اوورز ایک گین کیو پر کامران غلام اس وقت ایک ستر گیندو کے پر اٹسٹھ رنس کی بلے بازی دو رنس کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر دوسرا رن جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کیا دوسرا نہیں بلکہ ایک رن کمپلیٹ کیا اور ایک رنس کے ساتھ سکور فیلال ایک سو اٹھاون رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے سلمان خان بھائی کہہ رہے کہ میں ابھی آتا ہوں احمد بھائی کنٹنیو رہے ہیں آپ بھائی اوکے بھائی تینکیس سو مجھ بہت بہت شکریہ بھائی سلمان خان بھائی بہت بہت شکریہ ایک سو اٹھاون پر تین وکٹ گریہ 32 اوور چار گین دو کے اوپر اس گین کے اوپر ایک بار پھر سے سنگل جے دوسو حاصل کر دیا ہے ایک رنس کا موقع جے دوسو یہاں پر دیا جائے گا اس گین کے اوپر سنگل کے ساتھ ایک سو اٹھاون پر تین وکٹ گریہ 32 اوور سمانج گین دو کے اوپر اومیر یوسف نے 73 گین دو کے اوپر 68 رنس کے بلے بازی ساتھ چوکے اور ایک چھکا لگا کامران غلام نے یہاں پر 42 رن برائے ہیں 62 گین دو کا سامنا کیا چار چوکے ان کے بلے سے اب تک جے دوسو یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور اس وقت یہاں پر اگر دیکھیں تو دوسو فلال اس ماچ کے اندر جے دوسو اس وقت اومیر یوسف جے دوسو ایک بڑی بلے بازی کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ایننگ جے دوسو ان کے جانب سے ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس مقابلے کے اندر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسو یہاں پر ایک اچھی ایننگ جے دوسو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل پائے گی یا یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل پائے گی یہ چیز اب دیکھنے پڑے گی سکور فلال 169 رنوں کے پر سکور فلال جے دوسو یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر آپ سبھی دوسو ایک بار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجے اور اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں کر دیجے 169 رن 33 اوورس کا گیم فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوسو ہو چکا ہے اور 169 رن 3 وکٹ کے نقصان کی اوپر جہاں پر اس اوور کی آگلی گین کی اوپر سنگل جے دوسو یہاں پر لیا گیا اس اوور کی پہلی گین کی اوپر ایک بار پھر سے سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ اس گین کو سکوئر لکھ کے طرف بیج دیا ہے راج الحق کیا رکے آسام سے بھائی شکریہ سکور فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر بڑھتا ہوا دوسو آپ کی سکرین کی اوپر 160 رنو کی اوپر اس اوور کی پہلی گین کی اوپر جے دوسو یہاں پر سنگل آسل کیا اور سنگل کے ساتھ سکوئر جے دوسو فلال 160 رنو کی اوپر جے دوسو فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے 160 رنو کی اوپر سکوئر جے دوسو فلال اس مقابلے کے اندر جے دوسو پہنچ چکا ہے 160 رنو کی اوپر سکوئر جے دوسو فیلال اس مقابلے کے اندر یہ دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے ایک سو ساٹھ رنو کیوپر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر پہنچ چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلی گین کیوپر یہاں پر کیا کرنے والی سنگل ملے گا اس گین کو ایک بار پھر سے میڈ وکٹ کے طرف یہ دوستو یہ گین جائے گی میڈ وکٹ کے علاقے کیوپر فیلڈر یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے میڈ وکٹ کے علاقہ ہے کہ فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا اور فیلڈ کرتے ہوئے دوستو واپس ترو کرتی ہے سیدھا فیلڈر کے آتوں میں جہاں پر سنگل کا موقع اس گین کی اوپر جہے دوستو تیزی کے ساتھ حاصل کیا اور ایک رنز یہاں پر ملے گا ایک سو باسٹھ پر تین وکٹ گریہ تھارڈی تھری اوورز دو بالز کی اوپر عمر یسوف نے سیونٹی فائیب گین دو کے پاس ستر رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں ساتھ چوکے ان کے بلے سے لگے اور ایک چھکا کیونکہ سکسٹی نائن رنز کی اوپر اس وقت جہے دوستو ون سکسٹی نائن رن فیلال جہے دوستو یہاں پر ایک سو باسٹھ رن فیلال جہے دوستو ٹوٹل سکور ہو چکا اس بار سکوئر لیک کے دشاہ میں اس گین کو کھیل دیا سکوئر لیک کے طرف یہ گین جائے گی سکوئر لیک کے علاقے کی طرف یہ گین جاتی ہوئے دوستو یہاں پر دو رنز نہیں بلکہ ایک رنز کا موقع اس اوور کی اگلی گین کی اوپر لیا اور ایک رنز کے ساتھ سکوئر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کی اوپر جہاں پر تیزی کی ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور سکوئر فیلال یہاں پر تیزی کی ساتھ اوپر کی طرف جاتا ہو دوستو فیلال یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو فیلال سکوئر کی بات کی جائے تو 164 رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے سنگل ڈبل سے کام لے رہی ہیں اس گین کی اوپر دو رنز یہاں پر کمپلیٹ کے سکوئر لکھ کے دشاہ میں نہیں بلکہ میڈ آف کی طرف اس گین کو کھیلا اور میڈ آف کی طرف اس گین کو کھیل کر دو رنز کا موقع دیا اس گین کی اوپر اور دو رنز کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ 164 پر پہنچ چکا ہے تو فیلال اگر ہم دیکھیں تو دوستو یہاں پر لاسٹ اب اس ماچ کے اندر وہ اپنی سینچری کی کون نزدیک موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے دوستو اپنی سینچری کی بلکل نزدیک جو موجود ہیں وہ یہاں پر اس مقابلے کے اندر کامران غلاب اپنے ہاف سینچری کی اوپر نزدیک موجود ہے اور اس وقت یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کی جائیں تو وہ یہاں پر امیر یوسف ہیں جنہوں نے 77 گیندو کے پر 73 رنز کی بلے بازی کرتے ہوئے اس وقت اپنی ہاف سینچری کے فل سینچری کے بلکل قریب ہیں تو 165 پر تین وکٹ فلال جو دوستو اس مقابلے کے اندر گر چکی ہیں عدیتیا ورما ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد مسٹر سبجان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سادی کا فریدی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امینل اسلام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے انکیو بھائی میزان الرحمن ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے انکیو سو مچ بھائی بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے ساتھ اس ٹیم کیوبر بنے رہنے کیلئے تو فلال سکور کی بات کی جائے تو سکور فلال یہاں پر 166 رنڈ پر اگلی گین کیوبر سنگل ملے گا اس گین کو ایک باپکر سے پوائنٹ کی طرف کھیلا آپ سبھی دوست سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں آپ سبھی دوست ایک بار سبسکرائب اور لائک کر دیجئے ابھی تک 500 لائک بھی آپ دوستوں نے کمپلیٹ نہیں کیے بہت برا لگتا ہے جب آپ سبھی دوست لائک نہیں کرتے دوستو تو آپ 500 لائک بھی ابھی تک آپ دوستوں نے کمپلیٹ نہیں کیے تو جلدی سے 500 لائک ہی کمپلیٹ کر دیجئے کیونکہ 1000 لائک ہم بالکل نزدیک آ چکے ہیں اگر آپ سبھی دوست دل کھول کر لائک کرتے ہیں تو ہمارے 1000 لائک جائے دوستو کمپلیٹ ہو سکتے ہیں تو 166 رنوں کی اوپر سکور جائے دوستو فلال اس مقابلے کے اندر یہاں پر پہنچ چکا ساتھ اس گین کو کھیل دیا لاغ آن کی طرف یہاں پر امیر یوسف نے اور اس گین کو پہنچا دیا چار رنوں کے لیے امیر یوسف کا یہ بہترین چوکا اور چار رنز کے ساتھ سکور فلال 170 رنوں کیو پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر سہیل تنویر نے لائک کر دیا تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ 170 رن پر تین وکٹ گریہ فلال اس مقابلے کے اندر جہاں پر بہت بہترین چوکا لگا کر سکور کو پہنچا دیا یہاں پر 170 پر تین وکٹ فلال گر چکے اس ماچ کے اندر کمال کی پاری کھیل رہی ہیں اور کمال کی پاری جے دوستو یہ بلے باز یہاں پر کھیلتے میں نظر آ رہی ہیں اس ماچ کے اندر اب دیکھنا یہ دوستو کہ یہ ٹیم مزید جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والی ہیں اور کس انداز کے ساتھ کھیلتی ہے اس بار اس اوور کی پہلی گین لیکس ٹم کی اوپر ڈالی گئے گین جہاں پر تھوڑی سی اندر کی طرف آئی فلڈر نے یہاں پر اس گین کو روک دیا ایک رنس کا موقع اس گین کیوبر جے دوستو ترنت یہاں پر لیا جائے گا اور سنگل کے ساتھ سکور فلال 171 تین وکٹ کے نقصان پر یہاں پر سنگل لیا اسلام شاہ کیارے کے لائک کر دیا تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ اس گین کو کھیلا جہاں پر سنگل ملے گا سکوئر لیک کے طرف یہ گین جائے گی سکوئر لیک کے دشاہ میں فلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے سکوئر لیک کے طرف یہ گین گئی اور سکوئر لیک کے فلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کرتے ہوئے یہاں پر ایک ہی رنس کا موقع دیا ایک رنس کے ساتھ سکور فلال 172 تین وکٹ کے نقصان پر 172 رن تین وکٹ کے نقصان پر 34 اوور تین گیندوں کے بار کامران غلام نے فلال اس مقابلے کے اندر جے دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 34 اوور تین گیندوں کے بار 172 رن فلال سکور ہو چکا ہے کامران غلام نے 79 گیندوں کے بار 78 بنائے اس کے بعد اومیر یوسف نے جے دوستو یہاں پر 79 گیندوں کے بار 78 رنس کی بلے بازی کر رہی ہیں اور کامران غلام نے 67 گیندوں کے بار 46 رنس کی بلے بازی وہ کر رہی ہیں تو 173 رنوں کیو پر سکور پہنچ چکا ہے اس بار اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے آگلی گین کرنے والے اس گین کو ایک بار پھر سے دفاع انداز کے ساتھ سیدھا کیل دیا سنگل ملے گا 174 پر سکور جے دوستو فلال سکور فلال یہاں پر 174 رنوں کیو پر سکور پہنچ چکا ہے سکور فلال ہے 174 پر 3 وکٹ گری ہے 35 اوورز کا گیم اس سک 174 3 وکٹ کے نقصان پر 35 اوورز کا گیم جو دوستو فلال ہو چکا ہے 174 پر 3 وکٹ گری ہے 35 اوورز کا گیم ہو چکا عمر یوسف نے 79 گیندو کے پر 79 کامران غلام نے 68 گیندو کے پر 46 رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو 174 پر 3 وکٹ گری ہے 35 اوورز کا گیم فلال ہو چکا ہے 15 اوورز کا گیم موجود ہیں 174 پر 3 وکٹ 35 اوورز کے اندر یہاں پر سکور جو دوستو ہو چکا ہے امیر یوسف نے اس بار اس گیند کو کھیل دیا ایک اور خوبصورت شاند دو رن ملیں گے دوستو اس گیند کے اوپر امیر یوسف کے بلے سے دوسرا رنز کمپلیٹ کیا دو رنز کے ساتھ سکور فلال یہاں پر 173 وکٹ کے نقصان پر اس مقابلے کے اندر سکور اس وقت بڑھتاوہ نظر آ رہا ہے جہاں پر 35 اوورز ایک گیند کے اوپر 176 رنوں کے اوپر سکور فلال اس مقابلے کے اندر جہاں دوستو فلال پہنچ چکا ہے اور اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستو کے کیا کرنے والے ہیں 176 پر 3 وکٹ گیرے 35 اوور ایک گیند کے اوپر امیر یوسف نے 81 گیندوں کے بار 88 رنز بنا کر یہاں پر موجود ہیں اس مارچ کے اندر اس مقابلے کے اندر 216 یہاں پر 19 رن چاہیے اور ان کو اپنی سینچوری کمپلیٹ کرنے کے لیے سکور فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جہاں دوستو 177 رنز کیوپر جہاں دوستو سکور فلال یہاں پر ہو چکے ہیں دو رنز کا موقع یہاں پر اس گیند کیوپر سنگل ملے گا بلکہ ایک رنز یہاں پر کنسیٹ کریا سنگل کے ساتھ 178 وکٹ کے نقصان پر یہاں پر سکور جہاں دوستو فلال اس مقابلے کے اندر جہاں دوستو ہو چکا ہے اور سکور کی بات کی جائے تو 178 پر تین وکٹ جہاں دوستو بنی ہوئی ہیں اس میچ کے اندر عمر یوسف 62 رنز کیوپر بلے بازی 82 رنز کیوپر بلے بازی اس گیند کو ایک ماں پھر سے سٹوئر لکھ کی طرف کھیل دیا ہے اور اس مقابلے کے اندر 83 رنز کی بلے بازی جہاں دوستو وہ کر رہی ہیں اس مقابلے کے اندر آپ کمنٹ باکس میں جہاں دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں جہاں دوستو ہماری ساتھ شیئر کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک کمنٹ باکس میں کمنٹ شیئر نہیں کیا تو ایک بار کر دیجئے گا فیلال یہاں پر اس اگر 179 رن آؤٹ چک کیا جائے گا دوستو ایک بار پھر سے رن آؤٹ جے دوستو یہاں پر رن آؤٹ چک کیا جائے گا دوستو یہاں پر چک کیا جا رہا ہے کہ کیا یہاں پر آؤٹ ہو جائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارت دیا جائے گا یہاں پر اس ماچ کے اندر چلیے اس اگر رن آؤٹ جے دوستو وہ چک کیا جا رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اور اس اگیاں پر 179 3 وکٹ کے نقصان پر 35 اوور چار گیندو کیو پر کامران غلام نے 69 گیندو کیو پر چار چوکے لگا کر اس اگیاں پر موجود اس ماچ کے اندر چلیے دیکھنا پڑے گا 179 پر 3 وکٹ 35 اوور 5 گیندو کیو پر اس بار اگلی گین نوٹ آوٹ کا اشارہ دیا گیا ہے اس گین کیو پر نوٹ آوٹ کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماچ کے اندر اگر دیکھا جائے تو فیلال اس مقابلے کے اندر 189 3 وکٹ کے نقصان پر تو اس وقت گیاں پر 36 اوور کا گین جوے دوستو فیلال ہو چکا ہیں 183 وکٹ کے نقصان پر 36 اوور کے اندر امیر یوسف نے 83 پر 87 17 رن ان کو چاہیے اس مقابلے کے اندر بلے بازی کرنے کے لئے تو فیلال دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا کرنے والے اس ماچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ازار کر دیجئے 180 رن فیلال 3 وکٹ کے نقصان پر 36 اوور کے اندر یہاں پر 180 رن بنے جہاں پر سنگل کا موقع دیا سنگل کے ساتھ اب کیا لگتا ہے دوستو کتنے رنس کا ٹارگٹ ہوگا پاکستان کڑی مجھے لگ رہا ہے کہ آج 200 رنس کے قریب جوے دوستو یہاں پر ٹارگٹ دینے کی کوشش 200 رنس سے اوپر کا ٹارگٹ آج ہمیں دیکھنے کو ملے گا دوستو اس گینگ کی اوپر اور مجھے لگ رہا ہے کہ 200 سے اوپر کا ٹارگٹ ہو مطلب کہ 280 رن تک کا یا 300 کے قریب جوے دوستو ٹارگٹ جا سکتا ہے اور 300 کے قریب جوے دوستو ہمیں یہاں پر ٹارگٹ اس مقابلے کے اندر مل سکتا ہے 180 پر فیلال 3 وکٹ جوے دوستو گری ہیں اس مچ کے اندر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 300 تک کا ٹارگٹ یہاں پر پاکستان کے پاس کیونکہ ایک اچھی پارٹنرشپ 125 رنس کی لا جواب پارٹنرشپ جو دوستو فلال ہو چکی ہیں 180 پر 3 وکٹ گری ہے اس مقابلے کے اندر سکور فلال 180 پر 3 وکٹ گری ہے 36 اوورس کے اندر 180 رن فلال یہاں پر سکور ہے اس مقابلے کے اندر 3 وکٹ کے نقصان پر 36 اوورس کے اندر جہاں پر اپیل کی گئی ہے دوستو ایک بار پھر سے اس مقابلے کے اندر اور ایک اور اپیل کر دی گئی ہے دوستو لاسٹ ڈیلیوری کیو پر پانٹ کیو پر گیل لگنے کے بعد یہاں پر جے دوستو اپیل کر دی گئی ہیں اور اس وقت یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا آؤٹ کرار پائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ اومیر یوسف کے پانٹ کیو پر گیل لگنے کے بعد جہاں پر ان کے خلاف جے دوستو اپیل کی گئی ہیں اس وقت کا تھرڈ امپار کی طرف جے دوستو یہاں پر ریفر کیا جائے گا 36 اوورس کے اندر سکور فلال 180 تین وکٹ کے نقصان پر 36 اوورس کا گیم ہو چکا ہے 180 رن تین وکٹ کے نقصان پر 36 اوورس کے اندر کامران غلام نے 71 گیندو کے اوپر 48 رنس کی بلے بازی اومیر یوسف نے 83 گیندو کے اوپر 83 رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں تو فلال یہاں پر اپیل کی گئی ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ریویو کا فیصلہ لے کے اومیر یوسف آؤٹ کرار پائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا یہ چیز یہ دوستو یہاں پر دیکھنے پڑے گے اس ماچ کے اندر اومیر یوسف اس وقت تھڑا امپار جو دوستو چیک کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر اور آپ کمنٹ باکس میں آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جو دوستو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو جو دوستو ضرور دبا دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس وقت یہاں پر ایک سو سی پر تین وکٹ فلال گری ہیں مراج احمد امار ساتھ جڑے یاسین بھائی امار ساتھ جڑے تینکیو بھائی علی بھائی ایک یار کی شیئر کیا کرتا ہے احمد بھائی شیئر کر دیجئے سٹریم کو شیئر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے علی بھائی اور احمد بھائی کیا آپ نہ کھانا کھا لیا بھائی نہیں بھائی ابھی نہیں کھایا اس بات رفیق شاہ ہمارے ساتھ یاسین کے راحل کمار ہمار ساتھ جڑے ہوئے ہیں راحل کمار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کبھی ہمار ساتھ جڑنے کے لیے تو ایک بار اپلائٹ کر دیجئے دوستو تھوڑم پار اس وقت چیک کر رہے ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا مجھے لگ رہے کہ تو سکور فلال یہاں پر ایک سو اسی پر تین وکٹ گری ہیں اس وقت کامران غلام نے سیونٹی ون گیندو کیو پر فورٹی ایٹ رنز کی بلے بازی امیر یوسف نے ایٹی تری گیندو کیو پر ایٹی تری رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہاں پر نوٹ آوٹ کے ساتھ سکور جے دوستو فلال آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ آوٹ کا اشارہ جے دوستو یہاں پر دیا گیا ہے اور نوٹ آوٹ کے ساتھ سکور جے دوستو فلال آپ اپنی سکرین کیو پر جے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فلال ایک سو سیرن پر وولنگٹن مساکازا ان کو اوور دیا گیا ہے چلیے اب دیکھنا پڑے گا وولنگٹن مساکازا جے دوستو وہ کیا کرنے والے ہیں یاسین برودر ہمارے ساتھ ڈڑے ہوئے تھے انکی سو مچ ماہی جان ہمارے ساتھ ڈڑ چکی ہیں بہت بہت شکریہ ایک سو سی پھر اس بار اس گین کو شورٹ منٹ وکٹ کے طرف ایک بار پھر سے پوائنٹ کی طرف بلکہ کھیل دیا ہے پوائنٹ کے علاقے کیوں پر فلڈر موجود ایک ہزار لائک کمپلیٹ ہونے والے جلدی سے لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ایک ہزار لائک کمپلیٹ نہیں کیے تو دوستو جلدی سے کر دیجئے گا کیونکہ ایک رنس کے موقع کے ساتھ سکور یہ دوستو فلال بڑھ رہا ہے تو آپ ایک ہزار لائک کمپلیٹ کرنے کے لئے سبھی دوستو ایک بار سٹریم کو لائک این چینل کو سبسکرائب کرنے کے بٹن کی اوپر پریس کر دیجئے کیونکہ سکور ایک سو اکیاسی پر تین وکٹ گریہ چھتیس اوورز کا گیم فلال یہاں پر ہو چکا ہے چھتیس اوورز دو گیندوں کی اوپر سکور فلال ایک سو اکیاسی رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے لاسٹ اگر ہم دیکھیں تو دوستو صرف اور صرف یہاں پر اب چودہ اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اس سیچویشن یہ ہے کہ عمر یوسف کو سترہ رن چاہیے اپنے سینچری کمپلیٹ کرنے کے لئے اس مقابلے کے اندر چلیے سیونٹین رن چاہیے ان کو اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کے لئے اس مقابلے کے اندر اس بار اگلی گین راؤن ڈا وکیٹ آ کر اس گین کو میڈ وکیٹ کے طرف کل دیا رن اوٹ کا چانس یہاں پر لیکن پہنچ چکے ہیں بلے باز رن اوٹ کا چانس یہاں پر عمر یوسف فور ایسک 49 رنس کی اوپر کامران غلام آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے کامران غلام ایسک میراج احمد کیانے کی کمنٹیٹر بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی میرا نام احمد خان ہے بھائی احمد خان میرا نام ہے آپ ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میرا نام احمد خان ہے اور اس سکر یہاں پر سکور کی بات کی جائیں تو سکور فیلال یہاں پر دوستو اس مقابلے کے اندر 182 پر 3 ویکٹ جے دوستو اس ماچ کے اندر گر چکی ہیں جہاں پر اس مقابلے کے اندر 183 پر سکور سنگل ملے گا اس گین کے اوپر ایک رنس کا موقع یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیڈ کیا گیا ہے اور ایک رنس کے ساتھ سکور فیلال 183 رنوں کے اوپر جہاں دوستو فیلال پہنچ چکا ہے سکور فیلال یہاں پر 183 تین ویکٹ کے نقصان پر 36 اوورز 95 گیندوں کے اوپر جہاں پر اس اک امیر یسوف نے 84 گیندوں کے اوپر 84 رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں کامران غلام نے 75 گیندوں کے پر 50 رنس کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے اپنے ہاف سینٹری کمپلیٹ کیا اچھی ریننگ اس گین کو سکوئر لیک کے دشاہ میں کھیل دیا اور انہوں نے اپنے ہاف سینٹری کمپلیٹ کرتے ہوئے سٹرائکر انکیو پر اس وقت نیکس بلے باز کو سٹرائکر انکیو پر آنے کا موقع دیا نیکس بلے باز کی اگر ہم بات کرتے تو نیکس بلے باز یہاں پر امیر یسوف جے دوستو ان کو سٹرائکر انکیو پر آنے کا موقع دیا ہے اس میچ کے اندر ٹوٹل سکور فیلال یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو 184 پر پہنچ گا یہاں پر ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹیم جے دوستو ایک بڑی اقسم کی بلے بازی کرے گی اور ایک اچھی بلے بازی اس ٹیم کی جانب سے جے دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو آپ ایک بار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں جے دوستو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستو نے کمنٹ باکس میں کمنٹ شیئر نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک جے دوستو ساتھ ساتھ کر دیجئے 184 پر 3 وکٹ 37 اوورس کے اندر لاس اب چند ہی اوورس کا گیم جے دوستو یہاں پر بچا ہوا ہے اس میچ کے اندر اب دیکھنا یہ کہ دوستو اگلے چند ہی اوورس کے اندر ٹیم جے دوستو وہ کیا کرتی ہیں اس وقت یہاں پر 184 پر 3 وکٹ گری اس اور کی پہلی گین کوئی رن لینے کا موقع ایک اور ڈوٹ ڈیلیوری کیونکہ اس گین کی اوپر کوئی رن بنانے کا موقع نہیں دیا جائے گا محمد علی زین کہا رہے کہ احمد بھائی سلام کہاں گئے آپ احمد بھائی تو یہی پر ہی ہے بھائی والیکم السلام اور کمنٹری آپ کے ساتھ کر رہے ہیں 184 پر 3 وکٹ گری ہیں فیلال ہمارے ساتھ یاسین بھائی آپ نے میرا پوچھا اوکے بھائی اس کے بعد ہمارے ساتھ اور کون کون جڑے ہیں کون اس کے بعد اور اس کے ساتھ محمد نسی ان اللہ کبھی بہت بہت شکریہ فیلال 184 رنز 3 وکٹ کے نقصان پر سکور جے دو سو فیلال اس میچ کے اندر جے دو سو ہو چکا ہے لائک جے دو سو ایک بار ضرور کر دیجئے سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہو 184 رنو کی اوپر جے دو سو فیلال یہاں پر سکور پہنچ چکا ہے اس میچ کے اندر 3 وکٹ کے نقصان پر عمر یسوف کی بات کرے تو دو سو عمر یسوف نے اب تک 88 گین دو کے پر 85 فرنز کی بلے باز ہی کر رہے ہیں اس بار 85 فرنز 15 رن چاہیے دو سو اس بلے باز کو اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کیلئے 15 رنوں کی ضرورت اس بلے باز کو اس بار اس گین کو 3rd مین کے طرف کل دیا جب تک فیلڈر 3rd مین کے علاقے کی طرف جائے گی اور سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر 184 پر 3 وکٹ کریے 37 اوور سے سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر ایک رن جے دو سو یہاں پر حاصل کر لیا ہے اور ایک رن کا موقع یہاں پر ملنے کے ساتھ 185 پر سکور پہنچ چکا ہے تو ایک رن جے دو سو یہاں پر مل چکا اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال 185 رن کے اوپر جے دو سو فیلال یہاں پر بنا ہوا ہے اور 185 رن کے ساتھ تین وکٹ کے نقصان پر 37 اوور کا گیم 37 اوور چار گین دو کے اوپر عمر یوسف یہاں پر ایک اچھی بلے بازی کی کوشش کر رہی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ عمر یوسف جے دوستو وہ یہاں پر اس ماچ کے اندر چودہ رن ان کو چاہیے اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کے لئے چودہ رن بنا کر جے دوستو وہ اپنی سینچری یہاں پر کمپلیٹ کر سکتے 186 پر تین وکٹ گری ہیں فیلال 37 اوور 5 بولز کے پر کامران غلام نے 76 گین دو کے پر 51 رن کی بلے باز ہی وہ کر رہے ہیں چلیے اس اور کے لاس ڈیلیوری اس بار سنگل کا موقع دے جائے گا ایک اور سنگل ملے گا اس گین کو ایک بار پھر سے دفاع انداز کے ساتھ کھیل دیا چلیے اب تو اس نے لائک اور سبسکرائب کیا ہوگا تو ان کا نام ہمارے پاس آتھا جائے گا عائشہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے بعد محمد ہنزلا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ماہی جان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ارشد بھائی نے لائک کر دیا اس کے بعد یاسین بھائی نے کیا محمد نسیم اللہ نے کیا میراج احمد نے لائک اور سبسکرائب کیا سید بلوش نے لائک سبسکرائب کر دیا سلیمان بھائی نے لائک سبسکرائب کر دیا عبدال بھائی نے لائک سبسکرائب کر دیا آزم سیال نے لائک سبسکرائب کر دیا محمد نے لائک سبسکرائب کر دیا اس کے بار رازاق بھائی نے لائک سبسکرائب کر دیا یہ وہ دوست ہیں جن کا نام ہمارے پاس آ چکا ہے جنہوں نے لائک اینڈ سبسکرائب کیا ہے فیلال سنگل کے ساتھ ایک اور سنگل ملے گا اور ایک اور سنگل کے ساتھ 187 رنز 3 وکٹ کے نقصان پر عمر یسو فیس وک 90 بالز کے اوپر 87 رنز کے بلے بازی کر رہی ہیں میراج احمد کیارے کے گوڈ کمنٹری بھائی تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ احمد بھائی گوڈ کمنٹری تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ اب سبھی دوست اسی طرح پیار دیتے رہی ہیں اور سپورٹ کرتے رہی ہیں اور شیئر کرتے رہی ہیں دوستو سٹریم کو اور سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر اس میچ کے اندر جو ہے دوستو فیلال 187 رنز 3 وکٹ کے نقصان پر 38 اوورز کا گیم ہو چکا ہے عمر یسو فیس وک 87 رنز کیوپر ماتو جن کو اب اس میچ کے اندر دیکھا جائے تو دوستو تھوڑے سے ہی رنوں کی ضرورت اس میچ کے اندر اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کے لئے اس بار دو رنز کا موقع دیا جائے گا عمر یسوف نے اس گین کو سکوئر لک کے دشاہ میں کھیل دیا دو رنز کا موقع دیا جائے گا اور دو رنز کے ساتھ اس گین کے اوپر دوسرا رنز کمپلیٹ کیا اور دو رنز کے ساتھ سکور فیلال اور اس مقابلے کے اندر جو ہے دوستو اور اے وانٹی نائن تین وکٹ کے نقصان پر تھرڈی ایٹ اوورز این دو بالز کیوپر عمر یسوف نے یہاں پر سیونٹی سکس گین دو کیوپر اس وقت جو بلے بازی کر رہی ہیں اس ماچ کے اندر وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو نووے پر تین وکٹ تھرڈی ایٹ اوورز این ترین بال کیوپر سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر ایک رنز کے دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا ہے اور ایک رنز کے ساتھ سکور ایک سو نووے رنو کیوپر جے دوستو فلال پہنچ چکا ہے تو ایک سو نووے رنو کیوپر سکور جے دوستو فلال اس ماچ کے اندر یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر ایک سو نووے رنو کیوپر سکور فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو پہنچ چکا اگر آپ دیکھیں تو فلال سکور کی بات کی جائے تو ایک سو نووے تین وکیٹ کے نقصان پر یہاں پر 38 آور ان فور بول سکیوپر جہاں پر کامران غلام 55 فرنسکیوپر مات ہو دیکھ سو چورانوے رن اس پار ایک اور خوبصورت شانٹ برولین شانٹ ان ون بانس فور ایک اور شاندار چوکہ کامران غلام کے بلے سے اور کامران غلام نے اس گین کو اٹھا کر کھیل دیا محمد ہنزلا کیا رہا ہے گوڈ کمنٹری ماشاءاللہ تینکیو بھائی ماہی جان کیا رہے کہ بیزی ہو اس کے بعد سکور ایک سو چورانوے رن پر کیونکہ یہاں پر یہ شاٹ بہت خوبصورت لگا اور اس خوبصورت شاٹ کے ساتھ سکور فلال ایک سو چورانوے رن تین وکیٹ کے نقصان پر 38 آورز ان فائپ بالسکیوپر یہاں پر پہنچalı اس ماتش کھنڈر فلال ایک سو چورانوے پر تین وکیٹ گری ہے اس ماتش کھنڈر جہاں پر 38 آورز ان فائپ بالسکیوپر سکور فلال ہو چکا ہے یہاں پر اب دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر مزید یہ ٹیم جے دوستو کیا کرنے والی ہیں اس مقابلے کے اندر اس بار ایک سو چورانوے رن اس وقت یہاں پر بلے باز کامران غلام کی بات کی جائے تو دوستو انہوں نے سونٹی ایٹ گین دوکیو پر نائنٹی رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اس وقت کامران غلام اس بار اگلی گین اپیل کر دی اس بار ایک اور وکٹ کا نقصان نو بول چیک کیا جائے گا دوستو یہاں پر ایک بار پھر سے اور چلی ایک بار پھر سے نو بول یہاں پر چیک کیا جائے گا کامران غلام کا یہ خراب شوٹ اور خراب شوٹ کلتے ہوئے دوستو یہاں پر ایک بار پھر سے نو بول یہاں پر چیک کیا جائے گا اس گین کی اوپر نو بول چیک کیا جائے گا دوستو اس کا کامران غلام جنہوں نے یہاں پر شوٹ کھلنے کی کوشش کی اور اس وقت پیر کا نو بول چیک کیا جائے گا والنگٹن مساکازہ نے اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کیو پر ان کی وکیٹ آسل کی لیکن دوستو ابھی نو بول چیک کیا جائے گا اور چلی اب دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا یہاں پر کامران غلام جو ہے دوستو وہ یہاں پر 55 فرنس بنا کر سیدھا جائیں گے پاویلین کی جانب یا نوٹ آوٹ کا اشارہ دیا جائے گا کامران غلام ابھی بھی میدان کے اندر جو ہے دوستو یہاں پر موجود ہیں کامران غلام ابھی بھی جو ہے دوستو میدان کے اندر یہاں پر موجود ہیں 194 پر چار وکیٹ 39 اوورس کے اندر جہاں پر اس وقت تھرڈ امپار کی طرف جو ہے دوستو ڈیسیشن لیا جائے گا اور اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر کیا آوٹ دیا جائے گا یا نوٹ آوٹ کا اشارہ دیا جائے گا کامران غلام اسک نائنٹی رن پر عمر یوسف جے دوستو یہاں پر موجود ہیں انتالیس اوورز کے اندر ایک سو چورانوے رن لیکن یہاں پر آؤٹ ہو کر اس بلے باز کو جانا پڑے گا پویلین کے جانب ایک اور وکٹ کا نقصان نیا آنے والے بلے باز اسک حسین طلط آ چکے ہیں دوستو یہاں پر بلے بازی کرنے کے لیے حسین طلط آ چکے ہیں دوستو یہاں پر بلے بازی کرنے کے لیے جے دوستو یہاں پر بیج دیا ہیں حسین طلط یہاں پر بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے ہیں اس ماچ کے اندر اور دیکھنا پڑے گا دوستو کہ حسین طلط یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اس مقابلے کے اندر حسین طلط کو یہاں پر بیج دیا ہیں بلے بازی کرنے کے لیے سکور کی بات کی جائے تو فیلال اس گین کو کھیل دیا فیلڈر یہاں پر موجود کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس وقت یہاں پر بلے باز آؤٹ ہوئے ہیں لاسٹ ڈیلیوری کیوں پر اب حسین طالب جو ہے دوستو ان کو یہاں پر سٹرائکر انڈ کیوں پر آنے کا موقع دیا ہے اور حسین طالب جو ہے دوستو یہاں پر ہمیں سٹرائکر انڈ کیوں پر بلے بازی کرتے ہوئے دکھائے دیں گے تو 194 پر چار وکٹ گرے ہیں 49 اوورز دو گیندو کیوں پر عمر یوسف کی بات کرے تو 90 رن پر مادو 10 رن چاہیے ان کو اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کے لیے اس ماچ کے اندر اور ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیا دوستو ایک ہزار لائک ہم بلکل نزدیک ہیں آپ سبھی دوستوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بڑی ریکویسٹ بھی نہیں ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی دوست دل کھول کر لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو ایک بار سبسکرائب اور لائک کرنے کے بڈن کو پریس کر دیجئے گا میری آپ سبھی دوستوں سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہیں جتنے بھی ہمارے پیارے دوست ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ماہی جان کہہ رہے کہ مصافہ نہیں آیا بھائی اس کے بعد اسلام شاہ مار ساتھ جڑے وے تینکیو بھائی بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی میرے نام احمد خان ہے بھائی احمد آپ لے سکتے ہیں میراج کہنے کہ احمد بھائی پاکستان کی نیکس سیریز کب ہے بھائی ابھی تو فیلال پاکستان کی نیکس سیریز نہیں ہے یہ سیریز ابھی جاری ہے دو میچز اس کے بعد بچے ہوئے ہیں نیکس سیریز ابھی پاکستان کی ٹیم کے کافی دور ہیں ارمان خان کہہ رہے کہ ابھی شیڈول بھی نہیں آیا نیکس سیریز کا تو ابھی کوئی کم فرم نہیں ہے کہ نیکس سیریز کب ہوگی ارمان خان مزاہد خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں علی بھائی ہمارے ساتھ جڑے تھے انکی سو مج ایک سو پچانوے رن پر اس گین کے اوپر سنگل آسل کیا اس گین کو اس وقت کھیل دیا سکویر لڑکی طرف اس وقت اومیڑ یسوف اس وقت آج انکی یہ پہلی سینچری ہوگی دوستو زمبابے کے خلاف اس میچ کے اندر کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی سینچری نہیں بنائے اور یہاں پر ان کی یہ پہلی سینچری ہوتی جا رہی ہیں یہاں پر اس میچ کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ اپنی سینچری کمپلیٹ کر پائیں گے یا نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا دوستو یہ ٹیم یہاں پر کیا کرنے والی 196 پر چار وکٹ فلال جو ہے دوستو یہاں پر گری ہوئی ہے اس میچ کے اندر اس بار اس گین کو ہوا میں کھیل دیا ایک اور خوبصورت شانٹ what a beautiful شانٹ اس وقت اومیر یوسف کے بلے سے پانچ رنچے یہ اومیر یوسف کو اور انہوں نے بہت خوبصورت شانٹ کھیل دیا چار رنس کا موقع دیا جائے گا دوستو اس گین کے اوپر لا جواب قسم کے یہاں پر شانٹ کھیلا اور اس شانٹ کے اوپر مسٹر شیزی ہمارے ساتھ جڑے ہیں 786 اوفیشل ٹک ویڈیو ویب سائیڈ والے تینکی سو مچ میراج احمد کہہ رہے گے احمد بھائی پاکستان کی نیکس سیریز کب ہے بھائی ابھی فیلال شیڈول نہیں آئی شیڈول آئیں گے تمہ آپ کو بتاؤں گا فیلال چوکے کے بعد سکور فیلال 200 رنس کی اوپر پہنچے گا جار وکٹ کے نقصان کی اوپر فیلال اس وقت یہاں پر سٹرائکر انڈ کیو پر موجود اس وقت کا مقابلے کے اندر اوہر یوسف جوے دوستو انہوں نے 95 رنس ان کو چاہیے اس بلے باز کو اس مقابلے کے اندر اپنی سینچری کمپلیٹ کرنے کے لیے تو چلیے سب ہی کرکٹ فان امیر یوسف کی سینچری کا انتظار کر رہے ہیں اور سکور فیلال یہاں پر 2001 چار وکٹ کے نقصان پر 40 اوورز کا گیم فیلال ہو جگا ایک رنس کا موقع یہاں پر جوے دوستو ترنت لیا گیا ہے لاسٹ اپ 10 اوورز کا گیم بچاوا دوستو چلیے اگلے 10 اوورز کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں اس ماچ کے اندر love you wise sir thank you اسلامک ہمارے ساتھ جڑے اسلامک کہانے کی love you wise sir thank you so much بھائی بہت بہت شکریہ منظور شیخ کیا رہے کہ پاکستان win کرے گا دل جان ہمارے ساتھ جڑ چکیں thank you so much بھائی کس کس دوست نے like and subscribe کر دیا وہ جلدی سے like and subscribe کر دیجئے کیونکہ آپ like and subscribe کریں گے تو آپ سبھی دوستوں کے نام لیا جائیں گے لیکن اگر آپ like and subscribe نہیں کرتے تو آپ کا نام ہمارے پاس شون نہیں ہوتا بھائی تو آپ like and subscribe کر دیجئے 10 اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اومیر یوسوف 96 رن پر موجود چار رنز ان کو چاہیے اس ماچ کے اندر اس بار اگلی گین اس گین کو ہوا میں کھیل دیا فیلڈر بال کی نیچے اور کیچ کو ڈراب کر دیا دوستو یہاں پر سنگل ملے گا سنگل کی ساتھ اومیر یوسوف کو سٹرائکر ان کیو پر نہیں بلکہ حسین طلت کو سٹرائکر ان کیو پر موجود بلے بازی کر رہے ہیں دو سو دو پر چار وکٹ گری ہیں حسین طلت بائے ہاتھ کی بلے باز انہوں نے اس گین کو میڈ آف کے علاقے کی طرف کھیل دیا ہے میڈ آف کی اوپر فیلڈر جو یہ دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور میڈ آف کے علاقے کی طرف یہ گین جائے گے اور میڈ آف کی اوپر فیلڈر موجود جہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ دو سو دو چار وکٹ کے نقصان پر چالیس اوورز ان ایک گین کیو پر اس بار سنگل کے ساتھ امیر یوسف آ چکے ہیں دوستو سنگل کے ساتھ ان کو سٹرائکر ان کیو پر آنے کا موقع دیا اچھی شاٹ ایک بار پیٹ سے ڈی بیک سٹرک کور کے علاقے کی طرف ڈی بیک سٹرک کور کے اوپر جو دوستو فیلڈر موجود اور سکور فیلال یہاں پر دو سو چار چار وکٹ کے نقصان پر چالیس اوور تین گین دو کیو پر سکور فیلال ہو چکا ہیں حسین تلت نے دو گین دو کیو پر دو بنائے ہیں امیر یوسف نے ہنڈرڈ بال کے اوپر نائنٹی ایٹ رنز کے بلے بازی نو چوکیں ان کے بلے سے لگے ہیں اور ایک چوکا جہاں پر سکور فیلال دو سو چار پر چار وکٹ گرے ہیں چالیس اوورز ان تین گین دو کیو پر والنگٹن مسکاز آئی سو گین کریں گے عمر یوسف نہیں بلکہ یہاں پر بلے باز نے اس گین کو کھیل دیا سنگل کے ساتھ سکور فیلال دو سو پانچ رنوں کیو پر پہنچ چکا ہیں اس وقت یہاں پر سیچویشن بہت زبردست ہیں دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہی ہیں کیونکہ یہاں پر دوستو اگر دیکھا جائے تو عمر یوسف جو ہے دوستو وہ یہاں پر اپنے جو ہے دوستو اس مقابلے کے اندر اپنے دو رن چاہیے ان کو کرکٹ فان انتظار کی گھڑیاں ختم اور اس وقت عمر یوسف کیلئے دعا کیجئے کہ وہ آج ایک بڑی ایننگ کھیل رہے ہیں اور اپنی سینچری جو ہے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر پائے شانواز میر نے سبسکرائب کر دیا تینکیو بھائی اس کے بعد شانواز نے سبسکرائب کر دیا شوکت حسین نے سبسکرائب کر دیا منظور بھائی نے سبسکرائب اور لائک کر دیا تو دوستو سپورٹ کر دیجئے اور لائک ان سبسکرائب کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے نہیں کیا دوستو چھے رن پر نائنٹی نائن رنس کی اوپر آ چکے ہیں سنگل لے لیا اس گین کیوپر رن آوٹ کا چانس یہاں پر دوسرے رنس کی کول لیکن دوسرے رنس کی کول لیکن یہاں پر ایک رنس کا موقع دیا جائے گا واپی جانا پڑے گا سلمان ہان کیا رہے گئے ہائی جی ہلو جی ولکم ٹو لائک جیم سلامان بھائی تینکی سو مچ آپ کا کمنٹ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کے لئے اس مقابلے کے اندر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر دوستو سات چار وکٹ کے نقصان پر اکتالیس اوور کے اندر اومیر یوسف اگلی گین کا سامنا کریں گے سٹرائکرین کیوپر مانڈ ہو دیکھ سوے گیندو کے بعد نائنٹی نائنڈ اور حسین تلہ چار گیندو کے بعد تین رنز کے بہلے باز گی دوستو سات پر چار وکٹ گری ایک تالیس اوورس کے اندر والنگٹن مسا کازا اس وقت نو اوورس کے اندر چھتیس رن دیکھر ایک وکٹ نائنٹی نائنڈ رنز پر ماجد یہاں پر اس مقابلے کے اندر والیکم سلام بھائی بہت بہت شکریہ اس وقت ہماری ساتھ احمد سپورٹس نے لائک کر دیا تینکیو بھائی 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 شکریہ اس وقت نائنٹی نائن رن پر ماجد اس وقت عمر یوسف یہاں پر اپنی ایک بڑی ایننگ کھیلنے کے لیے جا رہی ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا عمر یوسف کیا کرنے والے ایک بار آپ سبھی دوستوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو ایک چھوٹی سی گزارشن کے سبھی دوست ایک بار مل کر لائک ان سبسکرائب کی بٹن کو دبا دیجئے کیونکہ ایک لائک اور ایک سبسکرائب چاہیے اور آپ سبھی دوستوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہیں اگر آپ سبھی دوست سپورٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے ایک ہزار لائک ان سبسکرائبر جے دوستو وہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک لاک اینڈ سیونٹی نائن کے کے سبسکرائبر جے دوستو وہ اس وقت کمپلیٹ ہونے میں ایک سبسکرائبر کی ضرورت ہیں تو آپ سبھی دوست سبسکرائب کر دیجئے اس بار سنگل ملے گا اس گئن کے اوپر سنگل جئے دوستو کنسیٹ کر لیا اور یہاں پر سنگل لیتے ہوئے دوستو یہاں پر خوبصورت رننگ دوستو اور ایک رنس کنسیٹ کر لیا ہے یہاں پر افتخار خان کیا رہے کہ یوسف بائی بہت بہت زبردست بلے بازی یوسف کے جانب سے اس ماچ کے اندر ایک رنس چاہیے یوسف اس سٹرائکر ان کے اوپر موجود صرف ایک رنس کی دوری پر یوسف یہاں پر اس مقابلے کے اندر اور یوسف یہاں پر ایک رنس کی دوری پر کرکٹ فان اس وقت انتظار کر رہے ہیں یہاں پر عمر یوسف کی سینچری کا 99 رن فیلال اس بار اگلے گین اپیل کر دی اس گین کے اوپر دوستو اور چلی ہے چلی اپیل کر دی کیا یہاں پر آؤٹ دیا جائے گا یا نوٹ اور 99 رنس کے اوپر عمر یوسف کے خلاف اپیل کر دی ہے دوستو اس گین کیو پر لیکن نوٹ آوٹ کا اشارہ ریویو نہیں لیا جائے گا اور اس بار اگلی گین کرنے کیلئے بلکل تیار ہیں چلیے اس گین کیو پر کوئی رہ نہیں اومار یوسف اس وقت 99 رنس کیو پر موجود بلے بازی کر رہی ہیں 102 گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے اور اس وقت ایک رنج چاہیے ان کو اس مقابلے کے اندر سنگل لے کر وہ اپنی سینچری یہاں پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں دوستو لاس نائن اوورز کا گیم اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا اس گین کو اومار یوسف نے اور اس وقت سنگل کے ساتھ اومار یوسف کا یہ شاندار سینچری یہاں پر اس گین کو کھیل دیا تھرڈ مین کے سلپ کی طرف اور تھرڈ مین کے سلپ کی طرف گین کو کھیلتے ہوئے دوستو اومار یوسف نے یہاں پر اپنی شاندار سینچری کمپلیٹ کر دیے ہیں جتنی بھی تعریف کی جائے دوستو اس بلے باز کی اتنی کم ہے کیونکہ کمال کی پاری کھیلی ہے دوستو اس بلے باز نے اور ایک شاندار پاری کھیلتے ہوئے دوستو ہنڈرٹ رنز بنا چکے ہیں اور اس ساکھ یہاں پر نو چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے ایک امیزنگ بارٹنگ آف اومار یوسف یہاں پر خوبصورت پاری اومار یوسف کے بلے سے جان اکی جا رہی ہیں اس ماچ کے اندر یہاں ہی ایڈٹ کہا رہے کہ آپ بہت اچھی کمنٹری کرتے ہو thank you so much بھائی بہت بہت شکریہ تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سبھی دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے 110-210 رن پر پاکستان کی ٹیم اب کوشش کر رہی کہ یہاں پر ایک بڑا ٹارگٹ جے دوستو دیا جائے اس ماچ کے اندر اور ایک بڑا ٹارگٹ دینے کی کوشش کریں گے پاکستان کی ٹیم اس ماچ کے اندر کیونکہ سکور فیلال یہاں پر 210 پر 4 وکیٹ گری ہے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر یہاں پر ایک تالیس سو اوورس کا گیم فیلال جے دوستو فیلال یہاں پر ہو چکا ہیں ایک تالیس اوورس چار گیندوں کے پر دوستو دس رن فیلال یہاں پر بنے ہوئے اس ماچ کے اندر اور سکور فیلال 110 اور اس سکور کی بات کی جائے تو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر دوستو دس ایک سنگل ملے گا اس گین کی اوپر اچھی شارٹ تھی یہاں پر اس گین کی اوپر کھیل دیا تھرڈ میں ان کے طرف یہ گین جائے گی جہاں پر ایک رنس کا موقع اس گین کی اوپر دیا جائے گا سنگل کے ساتھ 211 رنوں کے اوپر پہنچے گا اسکور یہاں پر اس ماچ کے اندر آپ سبھی دوستو سپورٹ نہیں کر رہے یار لائک کر دو یار ایک بار اگر دوستو نے لائک نہیں کیا تو ایک بار لائک کر دیجئے موسیس خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت شکریہ موسیس خان بھائی سبسکرائب کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو میری آپ سبھی دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اتنی بڑی ریکویسٹ بھی نہیں کر رہا چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سبھی دوستو سے کر رہا ہوں لیکن آپ سبھی دوستو سپورٹ نہیں کر رہے ایک ہزار لائک ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے دوستو تین گینٹے ہو گئے کہ لگاتار سٹریم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ دوستوں نے ایک ہزار لائک کمپلیٹ نہیں کی ہیں دوستو تو آپ سبھی دوست ایک بار ایک ہزار لائک کمپلیٹ کر دیجئے دوستو گیارہ پر چار وکٹ فلال جے دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر گر چکی ہیں اس ماچ کے اندر اگر دیکھا جائے دوستو گیارہ پر چار وکٹ بیالیس اوورس کا گیم فلال جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا بیالیس اوورس کے اندر دو سو گیارہ رن فلال جے دو سو فلال اس میچ کے اندر ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ آنٹ اوورز کا گیم جے دو سو مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ کہ دو سو اگلے آنٹ اوورز کے اندر جے دو سو یہ ٹیم یہاں پر کیا کرنے والی ہیں اور کس انداز کے ساتھ جے دو سو یہ ٹیم یہاں پر کھیلتی بھی نظر آئے گی اس میچ کے اندر تو ایک ہزار لائک کیم بلکل قریب آپ سبھی دوست ریکویسٹ نے چھوٹی سی کہ ایک بار لائک کر دو دوستو جلدی جلدی سے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے دوستو ایک بار پھر سے ایک اور خوبصورت شانٹ وات او بیوٹیفل شانٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے ڈی بیک سٹرک آور کی طرف عمر یوسف کے بلے سے یہ شاندار شانٹ چار رنز ملیں گے اس آور کے پہلی گین کی اوپر اور چوکے کی مدد سے دوستو پندرہ چار وکیٹ کے نقصان پر دوستو پندرہ رن چار وکیٹ کے نقصان پر بیالیس اوورز ان ایک گین کیوپر سکور فلال ہو چکا ہے یہاں پر اس مقابلے کے اندر دوستو پندرہ پر چار وکیٹ کی رنے بیالیس اوورز ایک گین کیوپر یہاں پر سکور جے دوستو فلال ہو چکا ہے عمر یوسف نے ایک سو سات گین دو کے پر ایک سو سات رنز کی بلے بازی کر رہی ہیں ان کے ساتھ حسین طالت کی بات کرے تو چھے گین دو کیوپر وہ یہاں پر دو سو پانچ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں لگاتار دو رنز ملیں گے اگلی گین کیوپر ایک اور خوبصورت چوکے کے ساتھ دو رنز کا موقع دیا جائے گا دو رنز کے ساتھ دو سو سترہ رنو کیوپر یہاں پر جے دو سو سکور فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اور ایک اچھی بلے بازی کی کوشش یہاں پر کی جاری ہے اس ماچ کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مزید جے دو سو کیا کرنے والے ہیں اس ماچ کے اندر دو سو انیس رن فلال چار وکٹ کے نقصان کے ساتھ اس وقت 43 اوورز ہیں تین گین دو کیوپر سکور جے دو سو فلال ہو چلا ہے اس ماچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں ایک بار کمنٹ کر دیجئے اور اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور بھائی جڑے ہوئے ہیں بھائی میرا نام ظلمی نہیں ہے میرا نام احمد خان ہے بھائی احمد خان میرا نام ہے ظلمی چینل کا نام ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو بھائی جڑے ہوئے ہیں وہ کیا رہی ہیں کہ مسٹر شیزی سیون ایٹسیس کہا رہے ہیں کہ شیزی نہیں بلکہ ایک اور دوست ہیں آئیشہ کہا رہے ہیں کہ اچھا ظلمی بھائی میں جا رہی ہوں اوکے اور میرا نام ظلمی نہیں ہے میرا نام احمد خان ہے دو سو بیس رن فلال تین رنز ملیں گے اس گین کیوپر تیسرا رنز کمپلیٹ کیا جہاں پر دو سو بیس رنو کیوپر سکور جے دو سو فلال اس مقابلے کے اندر جے دو سو پہنچ چکا ہے تو اس وقت یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو فلال یہاں پر دو سو بیس رنز دو سو بیس رن فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکور جے دو سو فلال ہو چکا ہے دو سو بیس پر چار وکٹ فلال گری ہیں بیالیس اوور چار گیندو کیوپر امیر یوسف نے 110 رنز جہے دو سو یہاں پر 109 گیندوں کے اوپر جہے دو سو بنا کر جہے دو سو 110 رنز بنائے ہیں 109 گیندوں کا سامنا کیا 10 چوکے اور ایک چھکا ان کے بلے سے لگا ہیں جہاں پر 42 اور 5 گیندوں کا گیم فلال ہو چکا ہے اور عرفان جام کہہ رہے کہ بھائی کتنا ٹارگٹ بن سکتا ہے تو بھائی مجھے لگ رہا کہ اس مقابلے کے اندر پاکستان کے ٹیم لگ بگ 300 کے قریب جاتی بھی نظر آئے گی 300 کے قریب پاکستان کے ٹیم جائے گی لیکن اس بار یہاں پر حسین طلعت نے ایک اور وکٹ گوا دیا اپنی اور ایک اور وکٹ کا نقصان حسین طلعت یہاں پر اور خراب شوٹ کیلہ حسین طلعت نے اور اپنی وکٹ گوا دیا اس گیندوں کے اوپر نو بول ایک بار پھر سے چیک کیا جائے گا دوستو یہاں پر دوستو بیس رن پر پانچ وکٹ گری ہیں لیکن اس بار ایک بار پھر سے نو بول جے دوستو چیک کیا جائے گا دوستو بیس رن فلال پانچ وکٹ کے نقصان پر بیالیس اوورز این پانچ گیندوں کے پر سکور ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ لازٹ اب چند ہی اوورز کا گیم بچا ہوا ہے دوستو اس مقابلے کے اندر دوستو بیس پر پانچ وکٹ گری ہیں بیالیس اوورز این پانچ گیندوں کے پر لازٹ سیونت اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سیونت اوورز کے اندر کیا کرنے والے ہیں لازٹ سیونت اوورز کا گیم بچا ہوا دوستو اس مقابلے کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ جے دوستو ساتھی ساتھ کرتے رہیے اور اپنی رائے کا ایزار جے دوستو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ جے دوستو ضرور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ دوستو نے ابھی تک کمنٹ باکس میں کمنٹ شیئر نہیں کیا اس وقت نئے آنے والے بلے باز آ چکے اس مقابلے کے اندر آؤٹ ہو کر حسین تلت جے دوستو جا چکے پاویلین کی جانب جہاں پر ایک اور بلے باز جے دوستو یہاں پر آ چکے جن کا نام یہاں پر مبشر خان ہے جو پچھلے میچ کے اندر بھی انہوں نے کافی اچھی بلے بازی کی تھی 42 اوورز کا گیم فیلال جے دوستو یہاں پر پانچ وگٹ کی نقصان کیو پر اس ہو چکا ہے لاسٹ اب چند ہی اوورز کا گیم جے دوستو بچا ہوا ہے لاسٹ اب چند ہی اوورز کا گیم جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر بچا ہوا ہے جہاں پر ایک اور گین کرنے والے ہیں اس اوور کی پانچ وگٹ کیو پر مبشر خان جے دوستو وہ یہاں پر آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کیلئے چلیے اب دیکھنا پڑے گا دوستو کہ مبشر خان جے دوستو وہ یہاں پر کیا کرنے والے اور کس انداز کے ساتھ مبشر خان جے دوستو یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ 220 رن فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو سکور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ماچ کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوستو 220 پر پانچ وگٹ گری ہیں 43 اوورز کے اندر عمر یسوف نے 110 رن بنا کر 109 گیندوں کا سامنا کیا 10 چوکے اور ایک چکہ مبشر خان نے ایک گین کے اوپر کوئی رن نہیں بنائے اس کے بعد وولنگٹن مسا کازا کی بات کرے تو دوستو انہوں نے 10 اوورز کمپلیٹ کر کے 45 رن دے کر دو وکٹ جے دوستو یہاں پر حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اچھی بلے بازی کی امید یہاں پر اس وقت ابھی بھی موجود ہیں اور ایک اچھی بلے بازی جے دوستو ہمیں یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو دیکھنے کو مل سکتی ہیں فیلال اگر ہم دیکھیں تو دوستو فیلال 220 رن یہاں پر 300 کے لگ بگ جے دوستو یہاں پر سکور ہمیں جے دوستو آتا ہوا دکھائے دے گا 300 کے لگ بگ یہاں پر قریب جے دوستو سکور یہاں پر آتا ہوا دکھائے دے گا 220 پر 5 وکٹ اس وقت یہاں پر برٹ ایوینز کو اوور دیا گیا ہے دائے ہاتھ کے 3 گین باز اس اوور کے پہلی گین اس گین کو اچھی گین تھی مس کر دیا بلے باز نے اور گین جائے گی سیدھا فیلڈر کے آتوں میں اس گین کے اوپر کوئرل لینے کا موقع نہیں اچھی گین تھی اس گین کو مس کر دیا اور مس کرتے ہوئے سکور جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر اس وقت 220 رنوں کے اوپر پہنچے گا پانچ فکٹ کے نقصان پر 43 اوورز کے اندر منان عالم کیا رہے کہ کون جیتے گا مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے ٹیم معاویہ ملک ہمارے ساتھ جڑے تینکی سو مچ اس کے بعد احمد گیمر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تینکی سو مچ بھائی بہت بہت شکریہ راحل بھائی نے لائک سبسکرائب کر دیا تینکیو بھائی جو جو دوست لائک اندر سبسکرائب کرتے جائیں گے ان کا نام لیا جائے گا تو آپ جلدی سے لائک اندر سبسکرائب کر دیجئے اس بار اس وقت کے اگلی گین اس گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا چار رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کی اوپر اور چوکے کے ساتھ سکور فلال یہاں پر دو سو چوبیس پر پانچ وکٹ گری ہیں فورٹی تری اوورز دو گین دو کی اوپر اس وقت خوبصورت چوکہ یہاں پر لگ چکا ہے چوکے کے بعد دو سو چوبیس پر پانچ وکٹ جے دو سو فلال یہاں پر اس مچ کے اندر جے دو سو گر چکی ہیں دو سو چوبیس پر پانچ وکٹ فورٹی تری اوورز چار گین دو کی اوپر اس بار سنگل کے ساتھ یہاں پر دو سو چوبیس پر پانچ وکٹ گری ہیں فورٹی تری اوورز دو گین دو کی اوپر اور اس وقت یہاں پر دو سو پچیس سنگل ملے گا اس گین کی اوپر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کی اوپر سنگل جے دو سو تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا ہے چوال اس اوورز کا گیم یہاں پر کمپلیٹ ہونے والے لاسٹ اب دو سو اگر ہم دیکھیں تو صرف اور صرف یہاں پر اس مقابلے کے اندر کچھ ہی اوورز کا گیم جے دو سو مزید بچا ہوا ہے کچھ ہی اوورز کا گیم جے دو سو یہاں پر مزید اس مقابلے کے اندر بچا ہوا ہے جہاں پر اس وقت لازد چودہ اوورس کا گیم بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چودہ اوورس کے اندر یہ ٹیم جے دو سو کیا کرنے والی اور کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم جے دو سو اگلے چودہ اوورس کے اندر جے دو سو یہاں پر کھیلتی بھی نظر آئے گی دو سو پچیس رن پانچ وکیٹ کی نقصان کیو پر سکور فورٹی تری اوور چار گیندو کے اندر ہو چکا ہے مباشر خان نے دو گیندو کیا کوئی نہیں عمر یسوف نے ایک سو پندرہ گیندو کیو پر ایک سو پندرہ رنز بنا چکے ایک سو بارہ گیندو کا انہوں نے جے دو سو فیلال یہاں پر سامنا کیا ہے اس ماچ کے اندر تو آپ سٹریم کو ایک بار شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو سٹریم کو ساتھ ساتھ شیئر کر دیجئے ویڈیو کو لائک جے دو سو ایک بار ضرور کرتے جائیے گا اس بار اگلی گین راؤنڈا وکیٹ آ کر لیکس ٹرم کیو پر ڈالی گئی ہے گیند جہاں پر تھوڑی سی اندر کے طرف آئی ہے گیند جہاں پر ایک رنگ کا موقع کی کوشش لیکن ایک اور وکیٹ یہاں پر بلے باز ایک اور وکیٹ کا نقصان یہاں پر سیدھ آؤٹ ہو کر جانا پڑے گا اس بلے باز کو خراب شوٹ کے لار خراب شوٹ کے ساتھ یہاں پر ایک اور وکیٹ اپنی گوا دی ہیں دوستو اس مائچ کے اندر پاکستان کی ٹیم کو ایک اور دچ کا یہاں پر دو سو پچیس رنوں کیو پر ایک اور وکیٹ یہاں پر گر چکے اس مائچ کے اندر تو دوستو ایک بار ضرور لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک ہزار لائک کم سے کم ایک ہزار لائک تو کمپلیٹ کر دیجئے دوستو اتنی ریکویسٹ آپ سبھی دوستوں سے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہزار لائک جے دوستو وہ کمپلیٹ کر دیجئے گا دو سو پچیس رن فیلال اس مقابلے کے اندر سکور جے دو سو ہو چکا ہے اس ماچ کے اندر اور اس اگر دیکھا جائے تو دو سو دو سو پچیس پر ایک اور وکٹ جے دو سو یہاں پر گر چکی ہے فورٹی تری اوورز ان فائب بولز کے اوپر لاسٹ اب دو سو یہاں پر چھے اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چھے اوورز کے اندر ٹیم پاکستان جے دو سو کتنے رنز بنانے والی ہے تو چھے اوورز کا گیم بچا ہوا ہے یہاں پر دوستو اور اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی ٹیم اگلے چھے اوورز کے اندر کس انداز کے ساتھ بلے بازی کرے گی اور وصیم اکرم ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے انکیو سو مجھ بھائی بہت بہت شکریہ وصیم اکرم بھائی سکور فیلال یہاں پر دو سو پچیس پر چھے وکٹ گری ہے فوٹی تری اوورز پانچ گیندو کیو پر قاسم اکرم نے عمر یوسف نے ایک سو بارہ گیندو کیو پر ایک سو پندرہ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں چاہاں پر ٹوٹل سکور فیلال اس میچ کے اندر جے دو سو دو سو پچیس پر پانچ چھے وکٹ جے دو سو گری ہیں اس وقت قاسم اکرم جو پچھلے میچ کے اندر زبردست بلے بازی انہوں نے کی تھی اور اور اس سکر یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو فیلال دو سو چھبیس ایک رنز کا موقع جے دو سو یہاں پر دیا جائے گا اس گیند کیو پر دو سو چھبیس رن فیلال جے دو سو یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکور ہو چکے ہیں چھے وکٹ کے نقصان کی ساتھ یہاں پر فیلال دو سو چھبیس پر چھے وکٹ گری ہے چوالیس اوورز کے اندر قاسم اکرم نے جے دو سو عمر یوسف نے ایک سو پندرہ گیندو کیو پر جے دو سو یہاں پر ایک سو پندرہ بڑائیں ہیں ایک سو بارہ گیندو کا جے دو سو سامنا کیا ہے اس مقابلے کے اندر یہاں پر سکور جے دو سو فیلال یہاں پر ہو چکا دو سو چھبیس پر چھے وکٹ گری ہے چوالیس اوورز کا گین فیلال جے دو سو یہاں پر ہو چکا ہے قاسم اکرم نے ایک گین کے برکوئر نہیں اس وقت یہاں پر رن نہیں بڑائیں اس وقت عمر یوسف کی بات کرے تو ایک سو پندرہ رنز کی بلے بازی ایک سو بارہ گیندو کا انہوں نے جے دو سو یہاں پر سامنا کیا ہے فیلال چوالیس اوورز تو دو سو چھبیس رن فیلال لازٹ اب تھوڑے سے ہی آورز کا گیم بچا ہوا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھے تو دو سو یہاں پر لازٹ اب تھوڑے سے ہی آورز کا گیم جے دو سو بچا ہوا ہے اس مقابلے کے اندر دو سو چھبیس رن فیلال چھے آورز یہاں پر بچے ہوئے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چھے اوورس کے اندر ٹیم جہے دوستو کیا کرنے والی ہے اس بار اگلی گین ویکٹر کے جانب سے اس گین کے اوپر ایک اور خوبصورت شاٹ برولین شاٹ آف یہاں پر قاسم اکرم انہوں نے بہت خوبصورت شاٹ کھیلا اور اس گین کو سیدھا کھیل دیا چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دو سو تیس پر چھے وکٹ گری ہیں جہاں پر چوالی سوورے گین کیو پر بہت بڑی اے شاٹ کھیلا اس بار اگلی گین اس گین کو سٹیٹ ڈا گراؤن کھیل دیا ہے سیدھا اس گین کو کھیلا فلڈر موجود کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا ایک اور اچھی گین تھی جہاں پر اس گین کیو پر کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر اس گین کیو پر جے دو سو فیلال اس ماچ کے اندر جے دو سو نہیں لیا جائے گا سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر تیزی کی ساتھ اوپر کی طرف جہے دوستو جاتا وہ نظر آ رہا ہے جہاں پر اس کا اگر ہم سکور کی بات کرتے تو دوستو تیس پر چھے وکٹ اب پاکستان کے پاس چھے اوورز کا گیم بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم اگلے چھے اوورز کے اندر جہے دوستو کس انداز کے ساتھ بلے بازی کرتی ہیں اور اگلے چھے اوورز کے اندر پاکستان کے ٹیم کتنا بڑا سکور جہے دوستو بنانے والی ہیں دوستو تیس پر چھے وکٹ گریہ چوالیس اوور دو گیندو کے قاسم اکرم نے تیم گیندو کے بچار بنائے ہیں امیر یوسف کی بات کرے تو ایک سو پندرہ رنز کی بلے بازی تھوڑا سا تیز کھیلنا پڑے گا ٹیم پاکستان کو یہاں پر اس مقابلے کے اندر تھوڑا سا تیز کھیلنا پڑے گا ٹیم پاکستان کو اس مقابلے کے اندر جہاں پر ہمارے ساتھ وسیم اکرم جڑے ہیں اس کے بعد مزاہد کہا رہے ہیں کہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ مولانا آزر ہمارے ساتھ جڑے ہیں وعلیکم سلام بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے ساتھ اس ٹیم کے پر جڑنے کے لئے اور کون کون ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی کمنٹ کر سکتی اور اپنی رائے کا ازار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں جو دوستوں وہ شیئر کر سکتی ہیں سکور کی بات کی جائے تو ہمارے ساتھ شیزی جڑے ہیں ویلکم ٹو لایف سٹیم بہت بہت شکریہ ماہی جان ہمارے ساتھ بنے ہوئے تینکیو بھائی اور اب باز کہہ رہے گی برائی اور سٹیم تینکیو بھائی اس کے بعد سلمان خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور میراج احمد ہمارے ساتھ جڑے ہیں تینکیو بھائی میٹیو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تینکیو سو مجھ بھائی بہت بہت شکریہ ایک بار ویڈیو کو لائک کر دو دوستو جلدی سے ایک ہزار لائک کمپلیٹ کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ایک ہزار لائک کمپلیٹ نہیں کی تو جلدی سے کر دیجئے اس بار سنگل کے ساتھ اگلی گین ایک اور خوبصورت شار چار رنز ملیں گے دوستو اس گین کی اوپر یہاں پر ایک اور بانڈری لمبا شارٹ میڈ وکٹ کے بانڈری کی اوپر سے اس گین کو کھیل دیا ہے دوستو یہاں پر چار رنز کا موقع دیجئے گا اور چوکے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دو سو اکتیس رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے دو سو اپین تیس رنوں کی اوپر شارٹ میڈ وکٹ کے میڈ وکٹ کے علاقے کی بانڈری کی اوپر سے اس گین کو کھیل دیا ہے اور میڈ وکٹ کے علاقے کی بانڈری کی اوپر سے گین جاتی بھی دوستو یہاں پر چار رنز ملیں گے اور چوکے کے ساتھ سکور جے دوستو تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہے جہاں پر دوستو پینتیس رن چھے وکٹ کے نقصان پر چوالیس اوورز کا گیم فلال جے دوستو ہو چکا ہے اس وقت اگلی این اس بار ایک اور شاٹ ایک اور خوبصورت شاٹ یہاں پر گین کو ایک بار پھر سے اٹھا کر کھیل دیا چھے رن ملیں گے یہاں پر ایک لمبا چھکا اس اوور کے اگلی گین کی اوپر ایک اور لمبا چھکا اس اوور کے اگلی گین کی اوپر امیر یوسف ایک کمال کی بلے باز یہ اپنے ڈیٹھ سو رن جے دوستو یہ بلے باز کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور بیک ٹو بیک بارنڈری جے دوستو یہاں پر لگی ہیں سکور فیلال یہاں پر دو سو اکتالیس رن ایس مقابلے کے اندر چوالیس اوورز پانچ گیندوں کے اوپر امیر یوسف نے ایک سو پچیس گیندوں کے اوپر ایک سو پچیس رن بنا چکے ہیں اور ایساگ یہاں پر ایک سو پینتالیس رنز ہو چکے ہیں اور ایساگ دو سو بیالیس چے وکٹ کے نقصان پر پینتالیس اوورز کے اندر قاسم اکرم نے چار گیندوں کے اوپر پانچ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں ویکٹر نے یہاں پر نو اوورز کے اندر فورٹی سیون دے کر ایک وکٹ اپنی نام کی ہیں اور ایساگ یہاں پر اس مقابلے کے اندر دو سو بیالیس پر چھے وکٹ گرے اس باہر سنگل ملے گا آگلی گین کی اوپر ایک رنز کا موقع پانچ اوورز کا گیم جے دو سو یہاں پر بنے ہوئے ہیں سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر بیالیس پر چھے وکٹ گری ہیں دو سو بیالیس پر چھے وکٹ پینتالیس اوورز کے اندر قاسم اکرم نے چار گیندوں کے پانچ امیر یسوف نے ایک سو چھبیس گیند ایک سو چھبیس رنج دو سو یہاں پر بنا کر موجود سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ ایک سو چھبیس قاسم اکرم پانچ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر اس ماچ کے اندر تو اب دیکھتے ہیں کہ آگلی گین کی اوپر جے دو سو یہاں پر کیا کرنے والے اس باہر دو سو بیالیس پر چھے وکٹ گری ہیں سکور فیلال دو سو بیالیس چھے وکٹ کے نقصان پر پینتالیس اوورے گین کیوپر سکور فیلال دو سو بیالیس چھے وکٹ کے نقصان پر پینتالیس اوورے گین کیوپر امیر یوسف نے ایک سو چھالیس رنز بنایا ہے ایک سو سولہ گیندوں کا سامنا کیا ہے اور ایک سو چھاس ایک سو چھبیس رنز کی بلے بازی جو ہے دو سو وہ کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر اس ماچ کے اندر اگر دیکھنا پڑے گا دو سو کے کیا کرنے والے اس ماچ کے اندر کیونکہ سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال تیزی کے ساتھ ایک سو دو سو تریالیس چھے وکٹ کے نقصان پر اس بار اگلی گین اس گین کو کھیل دیا سنگل کا موقع دیا جائے گا ایک رن یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا ہے سنگل کے ساتھ سکور جو ہے دو سو فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہے دو سو تریالیس رن دو سو تریالیس رنز چھے وکٹ کے نقصان پر پینتالیس اور کندر دو سو تریالیس چھے وکٹ کے نقصان پر پینتالیس اور تین گیندوں کا گیم ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو قاسم اکرم نے پانچ گیندوں کے پر پانچ رنز کے بلے بازی اس بار اگلی گین راؤن ڈا وکٹ آ کر آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالیس بار شورٹ پچ گین لیکن تھرڈ مین کے طرف کھیلنا چاہتے تھے لیکن مس کر دیا اس گین کو دو سو چھوالیس چھے وکٹ کے نقصان پر پینتالیس اور تین گیندوں کے اوپر بیٹ ایون سی سور کے اگلی گین کرنے والے اس بار قاسم اکرم سامنا کرتی ہے اس بار خوبصورت شورٹ اس گین کو شورٹ میڈ وکٹ کے طرف کھیل دیا ہے اور شورٹ میڈ وکٹ کے طرف جے دو سو کھیل دیا ہے یہاں پر ایک رنز کا موقع یہاں پر کنسیٹ کیا جے گا سنگل ملے گا اس گین کی اوپر ایک رنز جے دو سو حاصل کر لیا سنگل کے ساتھ سکور فیلال ایک رنز کا موقع دیا جے گا دو سو پینتالی چیے دو سو پینتالی چیے سکور فیلال ایک رنز کا موقع دیا ہے اس بار اس گین کو لمبا چھکا یہاں پر امر یوسف کا سکور لیک کیو پرس ایک اور خوبصورت چھکا چھے رنز ملیں گے دوستو کیا کمال کا شورٹ کھیلا دوستو یہاں پر خوبصورت چھکا دوستو یہاں پر چھے رنز ملیں گے کمال کی پاری کھیل رہی ہیں امر یوسف اس گین کو کھیلا سکور لیک کیو پر سے جہاں پر لیک سائیڈ کھیلا کے کیو پر سے گین جائے گے اور لمبے چھکے کے ساتھ پاکستان کے ٹیم نے دوستو اکاون رنگ چھے وکٹ کیو پر بنا ڈالے ہیں اور دوستو ایک دوستو پچپن رن اس بار اگلی گین اس ایک اور خوبصورت چھوانٹ برولین چھوانٹ اور بانڈری بیک تو بیک بانڈری یہاں پر ڈیٹ سو رنز کمپلیٹ کرنے کے بلکل قریب آ چکے ہیں دوستو امر یوسف یہاں پر اس مقابلے کے اندر امر یوسف جے دوستو ایک سو سنتیس رن پر موجود اپنے ڈیٹ سو رنز جے دوستو کمپلیٹ کرنے کے بلکل نزدیک آ چکے ہیں دوستو امر یوسف یہاں پر اپنے ڈیٹ سو رنز کمپلیٹ کرنے کے بلکل قریب ہیں اور چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ امر یوسف یہاں پر اپنے ڈیٹ سو رنز جے دوستو کمپلیٹ کر پائیں گے یا اپنے ڈیٹ سو رنز جے دوستو نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ سکور فلال دوستو پچپن پر پہنچ چکا ہے اور اس وقت اس مقابلے کے اندر دو سو پچپن رنز چھے وکٹ کے نقصان پر چھالیس اوورز کا گیم فلال ہو چکا ہے لاسٹ ڈیلیوری کے اوپر چوکہ لگا ہے عمر یسوف ایک سو سنتیس رنز کے اوپر بلے بازی کر رہے ہیں دو سو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا دو سو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا جے دو سو مت بھولیے گا اگر آپ دو سو نے ویڈیو کو جے دو سو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دو سو پچپن پر چھے وکٹ گری ہیں دو سو چھالیس رن دو سو پچپن رن فلال جے دو سو بنے ہوئے دو سو پچپن پر چھے وکٹ گری ہیں چھالیس اور ایک گین کی اوپر اس اور کی پہلی گین اس گین کی اوپر کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر نہیں دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر اس اوور کے اندر کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر جہاں پر دو سو پچپن چھے وکٹ کے نقصان پر چیالیس آور ایک گین کے اندر سکور جو ہے دوستو فیلال یہاں پر ہو چکا ہے اس ماچ کے اندر جہاں پر اس وقت دیکھا جائے تو فیلال قاسم اکرم جو ہے دوستو سات گیندوں کے بعد چھے رنس کی بلے بازی سات گیندوں کے بعد چھے رنس کی بلے بازی جو ہے دوستو یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس ماچ کے اندر اور سکور فیلال یہاں پر دوستو چپن چھے وکٹ کے نقصان پر چیالیس آور زد دو گیندوں کے اوپر امیر یسف نے ایک سو سینتیس بنائے ہیں یہاں پر ایک سو انیس گیندوں کا سامنا کیا اور تیرہ گیندوں کے اوپر تین رنس کی بلے بازی کر رہی ہیں قاسم اکرم نے آٹھ گیندوں کے بعد سات رن بنا کر موجود لیکن یہاں پر اگلی گین کیو پر ایک رنس کا موقع جے دوستو یہاں پر دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر تو سنگل کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال عمر یسف اپنی سینچری کی بلکل جے دوستو قریب ہیں عمر یسف اپنی سینچری کی بلکل جے دوستو یہاں پر قریب ہیں اور سکھ دیکھتے ہیں کہ عمر یسف جے دوستو یہاں پر اپنی سینچری کمپلیٹ کر پائیں گے یا نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے اس مقابلے کے اندر سکور فیلال 257 پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر قاسمہ کرم سات رنس کی اوپر بلے بازی کر رہے ہیں تو تھوڑی سے اب تیز بلے بازی اس وقت عمر یسوف اگر دیکھا جائے تو دوستو وہ یہاں پر تیز کھیلنے کی کوشش کریں گے یہاں پر کیونکہ تیز کھیلیں گے تو تب ہی جا کر دو ہے دوستو ایک اچھا سکور جو ہے دوستو یہاں پر بن سکتا ہے لیکن 300 رن تک اگر سکور بنتا ہے تو بہت بڑا سکور ہو جائے گا دوستو 300 رن پھر زمبابے کی ٹیم کیلئے اس مقابلے کے اندر چیز کرنا جائے دوستو کافی مشکل ہو جائے گا یہاں پر اس ماچ کے اندر زمبابے کے لئے اس ماچ کو چیز کرنا جائے دوستو مشکل ہو جائے گا اس بار اگلے گین ایک اور خوبصورت شاٹ اس گین کیوپر چار رنز نہیں بلکہ اس گین کیوپر یہاں پر تین رنز کا موقع دیا جائے گا اور اسکر 259 آف سکس وکیٹ لوس اسکر 46 آورز ان فور بالز کے اوپر دو رنبل کیلئے گئے ہیں جہاں پر قاسم اکرم کچھ ہے یہ کہ زیادہ تر امیر یوسف کو سٹرائک کرن کے اوپر آنے کا موقع دیئے کیونکہ وہ یہاں پر ایک اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں اس بار اگلی گین اس گین کو ہواں میں کھیل دیا ایک اور خوبصورت شاٹ برولین شاٹ لا جواب قسم کے ٹائمینگ کے ساتھ 263 پر چھے وکیٹ گری ہیں 46 آورز اور سکور جے دوستو فلال یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے 263 چھے وکیٹ کے نقصان پر خوبصورت چوکہ یہاں پر اس آور کی آگلے گین کے اوپر قاسم اکرم دھواندار بلے بازی کر رہی ہیں اور اسکر لاسٹ ڈیلیوری ایک بار پھر سے بچی ہوئی ہے اور چلیے دیکھتے ہیں اس آور کی لاسٹ ڈیلیوری کے اوپر قاسم اکرم جے دوستو وہ کیا کرنے جا رہی ہیں لاسٹ ڈیلیوری ایک بار پھر سے بچی ہوئے قاسم اکرم 263 پر چھے وکیٹ گری ہے فلال 47 300 رنز کا اگر ٹارگٹ دیتے ہیں تو کافی اچھا ٹارگٹ ہو جائے گا اس مقابلے کے اندر قاسم اکرم نے دس گیندوں کے بعد تیرہ بنائی ہیں عمر یسوف نے 120 گیندوں کے بعد 138 رنز کے بلے بازی اس بار اس گیند کو سیدھا سٹیٹ در گراؤنڈ کیل دیا فلڈر یہاں پر رن آؤٹ کا چانس یہاں پر ڈیریک وکیٹ کے بار گین لگتی تو یہاں پر وکیٹ جا سکتی تھی یہاں پر رن آؤٹ کا چانس لیکن نہیں ملے گا رنز کا موقع یہاں پر نہیں دیا جے گا 263 رن پر 47 оورز کا گیم ہوچہ گا عمر یسوف اسک سٹرائیکر انڈ کیو پر جے دو سو یہاں پر آ چکے ہیں عمر یسوف جے دو سو اسک سٹرائیکر انڈ کیو پر آ چکے ہیں سٹرائیکر انڈ کیو پر عمر یوسف جے دوستو بلے بازی کریں تو لاسپ تھری اوورز کا گیم عمر یوسف کو اس ماچ کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں تو عمر یوسف کو جے دوستو یہاں پر اس ماچ کے اندر اب یہاں پر جو بلے بازی چاہیے وہ یہاں پر بارہ رنگ چاہیے اس مقابلے کے اندر اپنی سکور جے دوستو یہاں پر کرنے کے لئے اور اس وقت یہاں پر سکور جے دوستو فیلال دوستو تریسٹ رنگ پر چھے وکیٹ کے نقصان پر لاسٹ تھری اوورز کا گیم عمر یسوف یہاں پر بڑیا بلے بازی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ عمر یسوف جے دوستو یہاں پر اس میچ کے اندر کیا ایک بڑیا بلے بازی کرتے ہوئے میچ کے اندر ایک بڑی جیت بڑا سکور کر پائیں گے یا نہیں ایک سو پچاس رن اس سیریز کا سب سے بڑا سکور ہونے جا رہا ہے اگر عمر یسوف جے دوستو یہاں پر کرنے والے ہیں تو فیلال ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست بنے ہوئے ہیں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک کر دیجئے کیونکہ ایک ہزار لائک کیم بلکل قریب ہیں اور ایک سبسکرائبر چاہیے دوستو آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دوستو نے نہیں کیا پہلی گین کرنے کے لیے ایک بار پھر سے بلے باز جے دوستو وہ تیار ہیں پہلی گین اس وقت کوئی پاکستانی ویٹ فل ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہتی خوبصورت شاٹ اس بار فائن لیک کی طرف وکٹ کو چھوڑ کر اس گین کو کھیلا اس بار اور اس لمبا چھکا فائن لیک کے اوپر بہت خوبصورت شاٹ ریور شاٹ کھیلا یہاں پر وکٹ کو چھوڑ کر اس گین کو دفاع انداز کے ساتھ کھیل دی اور چھے رنس ملیں گے لمبا چھکا اس وقت عمر یوسف کے بلے سے کمال کی بلے بازی عمر یوسف کر رہے ہیں یہاں پر کیا خوبصورت شاٹ پہلی گین کی اوپر عمر یوسف کے بلے سے اس وقت اس ماچ کے اندر جہاں پر افتاب احمد ہمارے ساتھ جڑے تھے انکی سو مجھ بھائی افتاب احمد بھائی دو سو انہتر رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے یوسف جو ہے دو سو ایک سو چوالیس رنس کی بلے بازی چھے رنس چاہیے اپنے اس ماچ کے اندر جو ہے دو سو رنس بنانے کے لیے اپنے ڈیٹ سورت تیسری ہاف سینچری کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں پر ایک اچھی بلے بازی کی ضرورت آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے میری آپ سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستوں میری چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سبھی دوستوں سے کہ ایک ہزار لائک کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آپ جلدی سے ایک ہزار لائک جوے دوستو وہ کمپلیٹ کر دیجئے اور چینل پر نائے ہیں تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ایک ہزار لائک ہمارے کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں صرف آپ لوگوں کی تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہیں اور فیلال یہاں پر 269 چھے وکٹ کے نقصان پر چھے رن چاہیے یہاں پر اپنے ڈیٹھ سو رنز مکمل کرنے کے لئے بہت بڑی بلے بازی جتنی بھی تعریف کی جائے عمر یصف کی وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے آج بہت خوبصورت پاری کھیلی آج کے شاندار قسم کی مقابلے کے اندر ایک اچھی بلے بازی جے دوستو یہ کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر لمبے چھکے کے ساتھ سکور فیلال جے دوستو پہنچ چکا ہے 269 چھے وکٹ کے نقصان پر 47 اوورز دو بالز کیو پر اس گین کو ایک بار پھر سے میڈ وکٹ کے بانڈری کے طرف کھیل دیا میڈ وکٹ کیو پر فیلڈر موجود ایک رنز کا موقع دیا جائے گا دوسرا رنگ کمپلیٹ کر لیا ہوں ماری یصف نے اچھی رنگ یہاں پر دو رنز ملیں گے دوستو اچھی رنگ کے ساتھ دوسرا رنگ دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے اور دو رنوں کے ساتھ سکور فیلال 269 چھے وکٹ کے نقصان پر دو رنز ملیں گے یہاں پر اس گین کیو پر اور دو رن کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر یہاں پر 271 پر چھے وکٹ گریے 47 اوورز دو گین دو کیو پر ایک وکٹ اپنی نام کی تو دو سو اکیس دو سو اکتر پر چھے وکٹ گریے 47 اوورز دو گین دو کیو پر امیر یصف 146 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں 122 گین دو کا سامنا کیا تیرہ چوکے اور چار چکے چار رنز ان کو چاہیے دوستو اپنے ایک بڑی ایننگ کھیلنے کیلئے ان کو چار رنوں کی ضرورت لیکن اس بار نو بول یہاں پر فری ہٹ چک کیا جائے گا اور امپار کے جانب سے فری ہٹ یہاں پر اس گین کی اوپر فری ہٹ مل چکا دوستو یہاں پر اس اور کے اگلے گین کی اوپر امیر یصف کو اس بار اس گین کو ڈیپ سکور لیک کے جانب کھیل دیا اور خوبصورت شانٹ امیر یصف کے جانب سے واؤ وات آمیزنگ شانٹ فری ہٹ بال کی اوپر یہ شاندار چوکا یہاں پر امیر یصف کے جانب سے اور گین کو پہنچا دیا دوستو امیر یصف نے اور خوبصورت چوکے کے ساتھ دوستو تیہتر رن پر اومار یوسف کا سکور فلال ایک سو باوند رنوں کے اوپر پہنچ چکے ہیں کمال کی بلے بازی اومار یوسف کے جانب سے ایک بار آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو ایک ہزار لائک کمپلیٹ کر دیجئے جلدی جلدی سے آپ سبھی دوست دوستو اٹھتر پر چھے وکٹ گریہ سنتالیس اوورس تین گیندو کیو پر آصف بھائی نے لائک کر دیا چلیے دیکھتے ہیں کس کس دوست نے لائک کر دیا ان کا نام لے لیتے ہیں یہاں پر مشٹر سیزی نے لائک کر دیا اس کے بعد ماہی نے لائک کر دیا ہے اس کے بعد رزوان بھائی نے لائک کر دیا آباس بھائی نے لائک کر دیا آپ کا نام آ چکا ہے شاہد بھائی نے لائک کر دیا آمیر بھائی نے لائک کر دیا ہے اس کے بعد نظیر شیخ بھائی نے لائک کر دیا ہے حامد بھائی نے لائک کر دیا ہے اس کے بعد رحیم بھائی نے لائک کر دیا تینکیو بھائی عمران بھائی نے لائک کر دیا ہے مہراج بھائی نے لائک کر دیا بھائی جو جو دوستوں نے لائک کیا ہے یہ ان کے نام آ رہے ہیں ہمارے سکرین کیو پر جو جو دوست لائک کرتے رہیں گے تو ان کا نام جو دوستو یہاں پر تیزی کے ساتھ لیا جائے گا جو جو دوست لائک نہیں کرتے تو ان کا نام ہمارے پاس شونی ہوتا تو آپ لائک کرتے رہیے فیلال 278 پر 6 وکٹ گری ہے اس بار اگلی گین ہاو اس گین کو سیدھا سٹیٹ گراؤن کھیل دیا فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے ایک رنز کا موقع یہاں پر ملے گا 279 ایس اک 47 اوور 3 بالز کے پر لاسٹ جو ہے دوستو یہاں پر کچھ ہی اوورز کا گیم جے دوستو بچا ہوا ہے لاسٹ اپ دوستو یہاں پر اوورز کی بات کی جائے تو اوورز ایس اک یہاں پر 279 چھ وکٹ کے نقصان پر 47 اوورز کے اندر دوستو یہاں پر 800 کچھ لائکز جو ہے دوستو ہو چکے ہیں مطلب کہ 880 لائک ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر دوستو جو لائکز چاہیے وہ 124 لائکز 114 لائکز ہمیں اور چاہیے 1000 لائک کمپلیٹ کرنے کے لئے تو آپ سبھی دوست ایک بار لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے 279 پر 6 وکٹ گری ہے 47 اوورز چار گیندوں کا گیم ہو چکا ہے فلال اس مقابلے کے اندر ویکٹر نیوچی جو ہے دوستو وہ گین کر رہے ہیں یہاں پر اور اس اگر دوستو اب دیکھنا پڑے گا اگلی گین اس بار ایک اور نو بول کا اشارہ فری ہٹ ملے گا بیک ٹو بیک نو بول ایک اور فری ہٹ دوستو یہاں پر ملے گا اس مقابلے کے اندر نو بول کا اشارہ اس اگر فری ہٹ جو ہے دوستو مل چکا ہے اور اس بار ایک اور فری ہٹ کے ساتھ سکور جہے دو سو فلال یہاں پر پہنچ چکا آپ کی سکرین کیو پر دو سو اسی رنو کیو پر تو فری ہٹ کا موقع مل چکا اور اس بار فری ہٹ کے ساتھ دو سو اسی چھے وکٹ کے نقصان کیو پر نو سو تین لائک ہو چکے ہیں دو سو ایک اور لائک چاہیے دو سو اس مقابلے کے اندر آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ ایک ہزار لائک بالکل کمپلیٹ ہونے والے ہیں سبھی دوست اگر مل کر لائک کرتے ہیں تو یہاں پر مزا آجے گا لیکن اس گین کو جے دوستو بلے باز نے میس کر دیا ہے میس کرتے ہوئے ایک رنس کا ہی موقع نہیں بلے گا میس کرتے ہوئے دوستو یہاں پر لاسٹ ڈیلیوری بچ ہوئی ہیں شابیر حسین بھائی نے لائک کر دیا تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ یاسر بھائی نے لائک کر دیا محمد امین نے لائک کر دیا تینکیو بھائی شابیر بھائی نے لائک کر دیا تینکیو بھائی آسفر بھائی نے لائک کر دیا ہیں جاوید اختر بھائی نے لائک کر دیا ہیں رحیم بھائی نے لائک کر دیا ہیں تینکیو سو مچ بھائی آپ کا نام آ چکا ہے جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کرتے جائیں گے تو ان کا نام جو ہے دوستو ہماری سکرین کی اوپر آتا جائے گا لیکن جو جو دوست لائک ان سبسکرائب نہیں کرتے تو ان کا نام شو نہیں ہوتا تو آپ سب سے پہلے لائک ان سبسکرائب کی بٹن کو جلدی جلدی سے دبا دیجئے فیلال یہاں پر سکور دو سو اسی پر پہنچ گا اس بار اگلی گین اس گین کو پوائنٹ کی بانڈی کے طرف کے لیے پوائنٹ کی اوپر فیلڈر ماجو دو رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کی اوپر دوسرا رنز یہاں پر تیزی کے ساتھ کمپلیٹ کر دیا ہے دو رنز کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دو سو دو سو اسی چھے وکٹ کے نقصان پر سینتالیس آور سپانچ گین دو کیو پر دوسرا رنز کمپلیٹ کر دیا ہے دو سو پچیس سو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن لائک ابھی تک کوئی بھی نہیں کر رہا تو چلیے دو سو جلدی جلدی سے کنجوسی مت کیجئے یار آپ اتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اچھے چھے کمنٹ کر رہے ہیں تو لائک کرنے بلکل لائک اور سبسکرائب بلکل فری میں ہوتا ہے دوستو تو آپ جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے دو سو تریاسی پر چھے وکٹ گرے آٹھالیس آور کے اندر لاسٹ ٹو اوورز لیفت گائز دو اوورز کا گیم یہاں پر جے دو سو بچا ہوا ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دو سو اگلے دو اوورز کے اندر جے دو سو کیا کرنے والے ہیں اس وقت ایک سٹریم کیو پر ایک ہزار لائک کمپلیٹ کرنے میں صرف اور صرف ساٹھ لائک کی اور ضرورت ہیں دو سو ایک ہزار لائک کمپلیٹ کرنے میں سکسٹی لائک کی اور ضرورت ہے دو سو اگر آپ لائک کر دیتے ہیں تو مزہ آجائے گا دو سو اگر نہیں کرتے تو دو سو بہت برا لگے گا آپ لائک کر دیجئے دو سو تریاسی رنس شے وکٹ کے نقصان پر چلیے قاسم بھائی نے لائک کر دیا تینکیو بھائی بہت بہت شکریہ دل سے لائک کرنے کے لیے اس کے بعد رزوان بھائی نے لائک کر دیا ہے راہل بھائی نے لائک کر دیا ہے شکریہ اس کے بعد عمر بھائی نے لائک کر دیا